موسیقی یہاں سے والا نا ایک اور بحث کرنے لگے ہیں بھئی جو عمر سے مطالق ہے عمر کے بارے میں جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ عمر کا موجب کیا ہے عمر کا حکم کیا ہے مطلق عمر جو ہے اس سے وجوب ثابت ہوگا جب بھی مطلق عمر آئے گا بھئی تو اس سے مطلقہ ایک بحث کرنے لگے ہیں کہ بھئی جب وہ وجوب جو عمر کے لیے ذریعے ثابت تھا جب وہ منصوخ ہو جائے وہ وجوب جو عمر کے ذریعے ثابت تھا جب وہ منصوخ ہو جائے تو وجوب کے زمن میں جو جو جواز تھا وہ اب بھی باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا یہاں پر جواز وہ اوپر والا معنی نہیں یہاں جائز ہونے کے معنی نہیں کس معنی میں ہے جائز ہونا یعنی اس کے کرنے کی اجازت ہونا ایک چیز آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے کیا معنی ہے اس کے کرنے کی اجازت ہے تو بھئی جب ایک عمر آیا تھا ایک چیز کے بارے میں اور عمر کے ذریعے کیا ثابت ہوتا ہے مطلق عمر آیا تو اس کے لیے وجوب ثابت ہوتا ہے اور وجوب کے زمن میں اجازت بھی ہے وجوب کے زمن میں کیا موجود ہے بھئی جب ایک چیز کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے اجازت اس کے کرنے کی اجازت آگئی ہے نہیں اس کے زمن میں خود بخود تو لہٰذا جب وجوب آیا وجوب کے زمن میں کیا آگئی اجازت اچ پھر یہ وجوب منسوخ کر دیا گیا تو کیا جب وجوب منسوخ کر دیا جائے تو وہ جو اجازت کی وجوب کے زمن میں کیا وہ اجازت اور وہ جواز باقی رہے گا یا باقی وہ وجوب تو منسوخ ہو گیا اس چیز کا کرنا واجب نہیں کیا اب کرنا جائز بھی ہے یا جائز نہیں بھئی جواز بھی باقی ہے یا جواز بھی ختم ہو گیا ہمارے نزید جواز بھی ختم اس کو کرنا جائز ہی نہیں جب وجوب منسوخ ہو گیا تو اس کے زمن میں جو اجازت ہی وہ بھی کیا ہو گئی وہ جواز بھی ختم ہوا مانا نا اب اس کے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جبکہ امام شاہر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب وجوب منسوخ ہو جائے تو وجوب ختم ہوا ہاں اس کے زمن میں جو اجازت ہی وہ اب باقی رہے گی وہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں جیسے دیکھو یومِ عاشورہ کا روزہ تھا بھئی دسویں محرم کا روزہ جو تھا یہ اب دیکھئے ابتدائی اسلامی یہ فرض تھا باب نے منصوب کر دیا گیا رمضان کے روزے فرض کر دیا گیا تو اس کا وجوب منصوب ہوا یا نہیں ہوا وجوب منصوب ہو گیا لیکن اب بھی اس دن کو روزہ رکھنا جائز ہے بلکہ مستحاب ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہ ان کی دلیل ہے کہ یومِ عاشورہ کے روزے کی فرضیت کیا ہو چکی ہے منصوب ہو چکی ہے لیکن اس وجوب کے زمن میں جواز بھی تھا اور وہ جواز اب بھی باقی ہے معلوم ہے وجوب کے منصوب ہونے سے جواز پر کوئی اثر نہیں پڑتا جواز اسی طرح باقی رہتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں بھئی وجوب جب ختم تو جواز بھی ختم جواز بھی ختم مثلا دیکھئے کہ جیسے بنی اسرائیل کے فروازی تھا کہ وہ خطا کرنے والے آزا کو کاٹ دیا کرتے تھے جس عضو سے کوئی غلطی سرزد ہوتی کوئی خطا ہوتی کوئی گناہ ہوتا اس عضو کو کاٹنا ان پر واجب تھا اس عضو کو کاٹنا ان پر واجب تھا لیکن ہم سے اس کا وجوب منصوب کر دیا گیا ہمارے اوپر یہ واجب نہیں ہے اور وجوب کے ساتھ جواز بھی منصوب ہو گیا ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے اب بھئی دلیل سمجھ میں آئی بھئی باقی اے ایمان شافر رحم اللہ آپ نے جو ذکر کیا کہ سوم عاشورہ کی فرضیت تو منصوب ہوئے لیکن جواز اب بھی باقی ہے ہم کہتے ہیں بھئی جس نس کے لیے اس کا وجوب ثابت تھا اب جو جو جواز ہے اس کی وجہ اس نس سے جواز باقی نہیں ہے بلکہ جواز کے لیے دوسری نس ہے بھئی کیا ہے دوسری نس ہے بات سمجھ میں تو جواز دوسری نس سے ثابت ہو سکتا ہے اسی نس سے جس کی ذریعے کیا ثابت ہوا تھا وجوب اور پھر وہ وجوب کیا ہوا منصوب لیکن اب بھی آپ ہیں وجوب اس سے ثابت تھا تو وجوب کے ساتھ کیا ثابت تھا جواز بھی اور وجوب تو ہو گیا منصوب لیکن جواز تو ابھی بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے ایسا نہیں اسی نفت کے ذریعے جواز ثابت نہیں ہوگا بلکہ جواز کس کے ذریعے ثابت ہوگا دوسری نفت کے ذریعے بات سمجھ میں آگئے بھئی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا عُدِمَتْ صِفَتُ الْوُجُوبِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ لَا تَبْقَى صِفَتُ الْجَوَازِ عِندَنَا خِلَافَ الْشَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور جب معدوم ہو جائے معمور بیہی کے لئے وجوب کی صفت معمور بیہی سے جب وجوب کی صفت معدوم ہو جائے لَا تَبْقَى صِفَتُ الْجَوَازِ تو صفت جواز بھی باقی نہیں رہتی عِندَنَا ہمارے نزدیک خِلَافَ الْشَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ بَخِلَافَ امام شافی رحمہ اللہ کے کہتے ہیں یہ ایک دوسری بحث ہے جو اس سے متعلق ہے جو گزر گئی بات کیا بات گزری کہتے ہیں یعنی یہ کہ عمر کا موجب جو ہے وہ وجوب ہوا کرتا ہے اس سے متعلق ہے یعنی یعنی جب منصوخ ہو جائے وہ وجوب جو ثابت تھا عمر کی وجہ سے فَحَلْ طَبْقَى صِفَتُ الْجَوَازِ الَّذِي فِي زِنِّهِ عَمْلَا تو کیا باقی رہے گی وہ صفت جواز جو اس عمر کے زمن میں تھی یا باقی نہیں رہے گی فَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبْقَى صِفَتُ الْجَوَازِ بِمَامِ شَافِعِي رَحْمَاللَّهُ فرماتے ہیں کہ صفت جواز باقی رہے گی استضلالاً بِسَوْمِ عَاشُورَةِ استضلال کرتے ہوئے عاشورہ کے روزے سے فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فَرْضًا سُمَّنُ اُشِخَتْ فَرْضِيَتُهُ وَبَقِيَتْ اِسْتِحْبَابُهُ الْآَنَ اس لئے کہ یہ روزہ فرض تھا پھر اس کا فرض ہونا منصوف کر دیا گیا تو پھر اس کی فرضیت منصوف کر دی گئی وَبَقِيَتْ اِسْتِحْبَابُهُ الْآَنَ اور اس کا استحباب اب بھی باقی ہے اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے وَعِندَنَا لَا تَبْقَى صِفَتُ الْجَوَازِ ثابتی فی زمن الوجوب اور ہمارے نزدیک وہ صفت جواز جو وجوب کے زمن میں ثابت تھی وہ باقی نہیں رہتی كَمَا أَنَّ خَطْعَ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ کَانَ وَاجِبًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلًا جیسے کہ گناہ کرنے والے خطا کرنے والے آزا کا کا کاٹنا واجب تھا بنی اسرائیل پر وَقَدْ نُسِخَ مِنَّا فَرْضِيَتُهُ وَجَوَازُهُ اور تحقیق ہم سے منصوب کر دیا گیا اس کی فرضیت بھی اور اس کا جواز بھی اب جائز بھی نہیں ہے اور اسی طرح ہے اسی پر ہے قیاس اسی طرح پر قیاس ہوگا باقی چیزیں بھی اسی طرح وَأَمَّا صَوْمُ عَاشُورَا فَإِنَّمَا يَثْبُتُ جَوَازُهُ الْآَنَ بِنَفْسٍ آخَرَ لَا بِذَلِكَ النَّفْسِ الْمُجِبِ لِلْعَدَائِ بس باقی عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے اب دوسری نص کے ذیے نہ کہ اس نص کے ذیے جو ادا کو واجب کرنے والی تھی بات سمجھ میں آئی دوسری نص یعنی کہ خیاس کے ذیے ثابت ہوگا اس لئے کیونکہ آپ جانتے ہیں سال کے اندر صرف پانچ ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں بھی روزہ رکھنا روزہ رکھنا حرام ہے ایک عید الفطر کا دن ہے ایک عید الازحار کا دن ہے اور باقی ایامیں ایامیں تشریخ ہیں مولانا باقی سارے سال میں روزہ رکھنا جائز اور تین ہی باقی ایام میں کیا آ جاتا ہے یومیں آشورہ بھی آ جاتا ہے معلوم ہو اس دن کے اندر بھی روزہ رکھنا جائز یا اس سے مراد دوسری احادیث ہے مولانا جس کے اندر کیا ہے یومِ آشورہ کے روزہ کی ترغیب موجود ہے وَقِيلَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَظْحَرُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہتے ہیں اختلاف کا فائدہ ہمارے اور امام شافر مولانا کے درمیان ظاہر ہوتا ہے فِي قَوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَحُضُورَ عَلَيْهِ السَّلَامِ کے اس قول کے اندر اس سے سمرہ اختلاف اس میں ظاہر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ جس چپ نے قسم اٹھائی کسی چیز پر یمین سے مراد مقسم آلے ہے جس چیز کی قسم اٹھائی جائے جس بار مقسم آلے جس بار کی قسم اٹھائے کہ یہ مثل میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ مقسم آلے فَرَآ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا پس اس نے اس کے علاوہ دوسری چیز کو اس سے بہتر دیکھا بہتر جانا فَارَ دے سُمَلْ يَعْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ پھر لے آئے اس کو جو اس سے بہتر ہے یعنی عامل کر لے اس پر جو اس سے بہتر ہے اس کو عدا کر لے اس پر عامل کر لے تو دیکھو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارے ہیں جس شخص نے کسی بار پر قسم اٹھا لی پھر اس نے دیکھا کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ کیا کرے اپنی قسم کا فَارَ دے اور پھر وہ دوسرا کام کر لے جو بہتر ہے دوسرا کام جو بہتر ہے اس کو تو حدیث کے اندر آیا پہلے کیا فَلْ يُقَفْ فِير کیا کرنا چاہاں باجب ہوا کفارہ آگے لحظ آیا سُمَّ سُمَّ کس لیے آتا ہے تردیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے مالانا اور اس کے بعد کیا زی کر ہوا فَلْ يَعْتِ پھر وہ کیا کرے دوسرے کام کو کر لے معلوم ہوا قسم بعد میں توڑ رہا ہے کفارہ پہلے دینا واجب ہے فَلْ يُقَفْ فِير پہلے آیا اور فَلْ يَعْتِ بِاللَّذِ ہوا خیر یہ بعد میں سُمَّ کے بعد آیا اور سُمَّ ترطیب کا فائدہ دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ فَانِس ہونے پر کفارے کو مقدم کرنا واجب ہے فَانِس ہونے پر کفارے کو مقدم کرنا واجب ہے بات سب کو سمجھ میں آگئے ہوئے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِیمِ اس لیے کہ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کفارے کو حانس کفارے کو حنس پر مقدم کرنے کے وجوب پر کہ کفارے کو حانس ہونے پر مقدم کرنا واجب ہے اس پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے وَقَدُ نُسِخَ وُجُوبُ تَقْدِیمِهَا بِالْعِجْمَعِ اور تحقیق تقدیم کفارہ کا وجوب کیا ہے منسوخ ہو چکا ہے بِالْعِجْمَعِ بِالْعِجْمَعِ کیا ہے تقدیم کفارہ کا وجوب منسوخ ہو چکا ہے بھئی اس عبارت پر نظر رکھا نا بھئی اس کا یہ ترجمہ نہ کرنا کہ اس کفارے کی تقدیم کا وجوب منسوخ ہو گیا ہے بِالْعِجْمَعِ اجمع کی وجہ سے یعنی اجمع نے آ کر کیا کر دیا اس کی تقدیم کو وجوبِ تقدیم کو کیا کر دیا منسوخ کا نہیں نہیں یہ معنی نہیں ہے اجمع ناسخ نہیں ہو سکتا مالانا سمجھ میں آئی بات بھئی بلکہ معنی یہ ہے کہ اس کا منسوخ ہونا بِالْعِجْمَعِ ہے یعنی سمام علماء اس پر کیا ہے تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے سمجھ میں آئی ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ نُسِخَ وَجُوبُ تَقْدِیمُهَ بِالْعِجْمَعِ اور تحقیق اس کا فارد ہی تقدیم کا وجوب منسوخ ہو چکا ہے بِالْعِجْمَعِ وَلَكِنْ بَقِيَ جَوَازُهُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا اَسْلَى لیکن اس کا جواز اب بھی باقی ہے امام شاقی رحملہ کے نزدیک وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا اَسْلَى اور ہمارے نزدیک یہ باقی نہیں ہے قطعی طور پر قطعن یہ باقی نہیں چنانچہ دیکھو اب امام شاقی رحملہ یہ تو بین اجماع منسوخ ہو چکا ہے بھئے تقدیم کا وجوب مقدم کرنا واجب نہیں وجوب کیا ہو چکا منسوخ ہو چکا ہے اب جواز اب بھی ہے یا جواز نہیں باقی امام شاقی رحملہ کیا فرماتے ہیں جواز اب بھی باقی معلوم ہو وہ کفارے کو حانیس ہونے پر مقدم کیا جا سکتا ہے جائز ہے ایک شخص کفارہ پہلے دے دے اور پھر اس کے بعد وہ قسم کو توڑے تو یہ کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا کیونکہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ہی دینا جائز ہے ہمارے نزدیک نہیں جب تک قسم نہیں توڑے گا اس وقت تک کفارہ دینا جائز وہ یعنی ادای نہیں ہوگا دے دے ٹھیک ہے وہ صدقہ ہو جائے گا لیکن وہ کفارہ نہیں بنا اس لیے جب وجوب منصوخ ہوا تو اس کے ساتھ جواز بھی کیا ہو گیا منصوخ لہذا اب ایک شخص ہے وہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دے دیتا ہے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا کفارہ ادا ہو گیا کیونکہ ان کی نزدیک جائز ہے پہلے تو واجب تھا اب کیا ہے جائز ہے پہلے دے دے پھر بھی چھیک بعد میں دے دے پھر بھی صحیح لیکن ہمارے نزدیک نہیں جب وجوب منصوخ ہوا تو جواز بھی کیا ہو گیا منصوخ تو اب پہلے دے گا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا ہاں بعد میں دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئے ثم لما فرغ المصنف رحمہ اللہ عن مباحث حسن المعمور بھی وملحقاتی ہی شرعفی بیان تقسیمی ہی الى المطلق والمواقت کہتے ہیں جب مصنف رحمہ اللہ معمور بھی کہ حسن کے مباحث سے فارغ ہوئے وملحقاتی ہی اور اس کے متعلقہ جو بحثیں ہیں حسن معمور بھی اور اس سے متعلقہ جو بواحث ہیں ان سے جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے شرعفی بیان تقسیمی ہی تو وہ شروع ہوئے اس کی تقسیم کے بیان میں الى المطلق والموقتی مطلقات موقت کی طرف فقال مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعمر نوعانی اور عمر دو قسم پر ہے یاد رکھئے یہاں عمر بمانے معمور بھی کہ ہے بھئی عمر کس معنی میں ہے معمور بھی اس لئے کہ دیکھو آپ جس کا زکاة و صدقات الفطری یہ عمر ہے یا معمور بھی ہی ہیں یہ کیا ہیں معمور بھی ہی ہیں بھئی مثال سے پتہ لگ گیا بھئی تو کہتے ہیں والعمر نوعانی اور معمور بھی ہی دو قسم پر ہے ایک مطلق عنی الوقت ایک کیا ہے مطلق عنی الہ بھئی دیکھئے معمور بھی ہی وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ دو قسم پر ہے کبھی تو کسی وہ وقت کے ساتھ مقید ہوگا وہ معمور بھی ہی اور کبھی مقید نہیں ہوگا مطلق عنی الوقت ہوگا جیسے دیکھو معمور بھی نماز ہے نمازیں فرض کی گئی ہیں لیکن کیا یہ مطلق عنی الوقت ہیں یا ان سب کے لئے وقت متعین ہیں وقت متعین ہیں تو یہ مقید ہیں کس کے ساتھ وقت کے ساتھ مقید ہیں جبکہ اسی طرح صدقہ فطر اور زکاة بھی واجب ہے لیکن کیا ان کے لئے کوئی وقت متعین ہے کہ وہ وقت گزر جائے تو بعد میں ادا کرے تو ہم کہیں گے اس نے قضا کی ہے ادا نہیں کی ان کے لئے کوئی وقت مقرر جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گی قضا نہیں کہلائے گی معلوم ہے ان کے لئے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہے جس کے گزرنے سے یہ فوت ہو جائیں اور پھر ہم کہیں اب قضا کر رہا ہے ادا نماز کے اندر نماز ہو تو ہر وقت جائے گی لیکن اس وقت کے اندر ہوگی تو کیا کہلائے گی ادا اور بعد میں ہوگی تو قضا کہلائے گی لیکن زکاة میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت مقرر اور وہ وقت نکل جائے تو ہم کہیں اس وقت میں کرتا تو ادا تھی اب کیا ہوگی نہیں زکاة جب بھی ادا کرے گا وہ کیا ہوگی ادا معلوم وہ زکاة کیا ہے مطلقانیلہ وقت ہے یہ وقت کے ساتھ مقید نہیں اور نماز کیا ہے مقید بلہ وقت ہے بھئی تو کہتے ہیں والعمر نوعانی امر یعنی معمور بھی ہی دو قسم پر ہے مطلقنعانیلوقت ایک وہ ہے جو وقت سے مطلق ہے اے احدہما امرن مطلقن غیر مقیدن بی وقتن یعنی ان میں سے ایک معمور بھی ہی وہ ایک وہ معمور بھی ہی ہے جو مطلق ہے غیر مقید ہے مقید نہیں ہے کسی وقت کے ساتھ دیکھو مرانا وقت نکیرہ آیا آگے یفوتو فیل آ رہا ہے نکیرہ کے بعد فیل آئے میں نے بتلایا تھا یہ اس کے لئے کیا بنا کرتا ہے صفت اور موصوب صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوب سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں دیکھوئے اب ترجمہ سنیے ایک ان میں سے وہ مطلق معمور بھی ہی ہے جو مقید نہیں ہوتا کسی ایسے وقت کے ساتھ کہ وہ معمور بھی ہی فوت ہو جائے اس وقت کے فوت ہونے سے ایسا وقت کہ وہ معمور بھی ہی کیا ہو جائے اس وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے بھئے نماز کے لئے وقت مقرر ہے وہ وقت فوت ہوا تو نماز بھی کیا ہو گئے فوت ہو گئے اب بعد میں کیا کرے گا اس کی قضاء لیکن زکاة کیلئے ایسا اس کے لئے کوئی ایسا وقت مقرر نہیں کہ اس وقت کے فوت ہو جانے سے معمور بھی ہی کیا ہو جائے فوت ہو جائے بات سمجھ میں آگئے تو وہ مقید نہیں ہے کسی ایسے وقت کے ساتھ کہ وہ معمور بھی ہی فوت ہو جائے اس وقت کے فوت ہو جانے کی وجہ سے جیسے کہ زکاة ہے اور صدقہ فطر ہے اس لئے کہ یہ دونوں سبب کے پائے جانے کے بعد بھئے سبب کی وجہ سے کیا آیا کرتا ہے وجوب آتا ہے کیا آتا ہے وجوب آجاتا ہے اس لئے کہ یہ دونوں سبب کے پائے جانے کے بعد بھئے سبب کیا ہے درمیان میں وہ بھی شارح وقت لانا چاہتے ہیں اے ملک المالک یعنی کہ مال کا مالک ہونا والرأسی اور رأس کا پایا جانا رأس کا پایا جانا بھئے دیکھئے زکاة کے لئے سبب کیا ہے بقدرِ نصاب مال کا مالک اور صدقہ ستر کے لئے سبب کیا ہے وہ رأس ہے ذات ہے وہ ذات ہے بھئے جس پر بھی واضح ہوگا دیکھئے اپنی طرف سے بھی دے گا اور جو اس کے کمبے والے ہیں ان کی طرف سے بھی دے گا بھئے تو اب ہر ایک کی طرف سے دینا پڑے گا معلوم ہر ایک کیا ہے ایک ذات ہے کیا ہے ذات تو یہ ذات جو ہے یہ ہے اس کا سبب جس کو رأس سے تعبیر کرتے ہیں بھئے رأس بول کر کیا مراد ہے ذات مراد ہے تو دیکھو آپ نے پڑھا ہے مسئلہ بھئی کہ اگر عید کی دن طلوع فجر سے پہلے بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہو جائے گا کیوں کیونکہ وہ رأس پایا جا رہا ہے وہ ذات پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کیا ہونا ہے صدقہ فطر نے جو سبب ہے تو سبب موجود ہے مطلب جتنے رأس ہیں جتنے افراد ہیں جتنے شخص ہیں ان سب کی طرف سے کیا کرنا پڑے گا کمبے کے سربراہ کو دینا پڑے گا بھئی جتنے اہل خانہ ہے اس کے بھئی بالغ اولاد ہے وغیرہ بھئی تو ذکاہ کے وجوب کا سبب کیا ہے مالکہ مالک ہونا اور صدقہ فطر کے وجوب کا سبب کیا ہے وہ رأس ہے جی وشرتی عبادہ وجودی شرٹی سبب پر آتا فہمالانا اس لیے کہ یہ دوبارہ دیکھیں اس لیے کہ یہ زکاة اور صدقہ فطر سبب کے پائے جانے کے بعد اور وہ سبب کیا ہے مالکہ مالک ہونا اور رأس کا پائے جانا وشرتی اور شرت کے پائے جانے کے بعد اے حولان الحولی ویوم الفطری یعنی سال کا گزرنا اور عید الفطر کا پائے جانا لا يتقیدانی بی وقتی یا فوتانی بی فوتی تو جب یہ دونوں فَإِنَّهُمَا اب آگے خبر آرہی ہے مالانا لا يتقیدانی یہ دونوں کون دونوں زکاة اور صدقہ فطر کب جب سبب بھی پائے جائے اور شرط بھی پائے جائے اس کے بعد لا يتقیدانی یہ دونوں پھر مقیز نہیں ہوتے بی وقتی یا فوتانی بی فوتی کسی ایسے وقت کے ساتھ کہ یہ دونوں فوت ہو جاتے ہوں اس وقت کے فوت ہو جانے سے اس کے بعد یہ کسی وقت کے ساتھ مقیز نہیں ہے بھئی بلکہ جب بھی اس کو ادا کریں گے یہ ادا ہی ہوگی لا قضاء انقضاء نہیں ہوگی وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُ التَّعْجِيلَ اگر کہ مستحب کیا ہے جلدی کرنا مستحب ہے وَهُوَ عَلَى التَّعْجِي خِلَافًا لِلْكَرْخِي اور یہ امر مطلق ہمارے نزدیک کس پر محمول ہوگا یہ امر مطلق ہمارے نزدیک تراثی پر محمول ہوگا خِلَافًا لِلْكَرْخِي بَا خِلَافًا کِسْكِمَا کرخِي تراثی کا معنی ہے مانا نا حال کے ساتھ مقیزنہ ہونا حال کے ساتھ مقیزنہ ہونا یعنی یہ زکاة اور صدقہ ایک فیطر جو ہیں یہ واجب ہوں گے کس طریقے پر کس طریقے پر تراثی کے طریقے پر یعنی فیلحال فوری ان کی ادائی کی ضروری نہیں ہے ان کو بات نہیں بھی دے سکتا ہے جب بھی دے گا یہ کیا کہلائے گی ادائی کہلائے گی تو کہتے ہیں وہ ہوا عالت تراثی اور یہ معمول بھی ہی جو مطلق ہے وہ محمول ہے ہمارے نزدیک تراثی پر خلافاً لِلکرسی بخلاف امام کرسی یہ خود ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں ایحاظ الامر المطلق محمول انعندانا علالت تراثی یہ جو عمر مطلق ہے یعنی یہ معمول بھی ہی مطلق جو ہے محمول انعندانا علالت تراثی یہ محمول ہوگا کس پر تراثی پر محمول ہوگا یعنی خود بتلا رہے ہیں تراثی کا کیا معنی میں نے بتلایا کہ حال کے ساتھ وہ مقیز نہ ہو خود بتلا رہے ہیں یعنی لَا يَجِبُ الْفَوْرُ فِي عَدَائِهِ بَلْ يَسْعُ تَعْخِرُهُ کہ واجب نہیں ہوتی فوراً اس کی عدائیگی میں بلْ يَسْعُ تَعْخِرُهُ بلکہ گنجائش ہوتی ہے تاخیر اس کو مؤخر کرنے کی بلکہ اس کو مؤخر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے بھئے وَعِنْدَ الْقَرْخِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْفَوْرُ امامِ کرخی رحم اللہ کے نزدیک ضروری ہے اس کے اندر جلدی کرنا مانا جلدی کرنا ضروری ہے احتیاطاً لِأَمْرِ الْعِبَادَتِ عبادت کے معاملے میں احتیاط کرتے ہوئے عبادت کے معاملے میں بطور ہے احتیاط کے اس میں جلدی ضروری ہے بِمَعْنَ اَنَّهُ يَأْسِمُ بِالْتَعْخِيرِ لَا بِمَعْنَ اَنَّهُ يَسِيرُ قَاضِيًا بَعِمْ مَعْنَا جلدی کرنا ان کے نزدیک ضروری ہے بَعِمْ مَعْنَا کہ تاخیر کرنے سے یہ گناہگار ہوگا اس معنی میں نہیں کہ وہ قضا کرنے والا ہوگا عدا کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا تو یہ ان کے نزدیک جلدی کرنا ضروری ہے لیکن جلدی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ تاخیر کرے گا تو وہ عدا نہیں کہلائے گی بلکہ کیا کہلائے گی غضا کہلائے گی بلکہ بئی معنی کہ وہ گناہگار ہوگا مَعْنَا گناہگار بھئی وَعِمْدَنَا لَا يَاسِمُ إِلَّا فِي آخرِ الْعُمْرِ اور ہمارے نزدیک وہ گناہگار نہیں ہوگا إِلَّا فِي آخرِ الْعُمْرِ آخرِ عُمر کے اندر عُمر کے اس وقت تک اس نے عدا نہیں کیا تو اس وقت کیا ہوگا گناہگار ہوگا وَلَمْ يُعَدِّ فِيهِ اس حال میں کہ اس نے اس میں عدا نہ کیا ہو آخرِ عُمر میں یا موت کی علامتیں پاتے وقت اس حال میں کہ جب اس نے عدا نہ کیا ہو تو وہ گناہگار ہوگا وَدَلِيلُنَا ہوا مَا اشارہِ الْعِهِ اور ہماری دلیل وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے بھئی اماتن نے بھئی بِقَوْلِهِ اپنی اس قول کے ذریعے لِأَلَّا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِنْنَقْضِي تاکہ عمر لوٹے نہ اپنے موضوع پر نقض کے ابطال کے ساتھ اپنے موضوع پر نہ لوٹے کہ اسے باطلی نہ کر دے بھئی دیکھئے یہ عمر جیسے زکاة اور صدقہ فطر کا ہے یہ مطلق آنی الوقت ہے اس میں کسی وقت کی قیدہ نہیں مثلا بھئی دیکھئے ایک شخص میں کہتا ہوں یہ کام کرو ابھی یہ کام ابھی کرو تو یہ عمر مقید ہے کسی اس کے ساتھ ابھی کرنے کے ساتھ تو یہ مقید ہے اور ایک شخص میں کہتا ہوں یہ کام کرو یہ مقید ہے یا مطلق ہے مطلق ہے اس کے اندر ابھی بھی کر لے پھر بھی ٹھیک تاخیر سے کرے پھر بھی معلوم ہوا عمر مطلق کے اندر سہولت اور آسانی ہوتی ہے والانا جبکہ عمر مقید جس کے اندر فوری کرنا کوئی ساتھ وہ مقید ہو اس کے اندر جلدی کرنا پڑے گی اور یہ عمر مطلق کی بات چال رہی ہے مالانا تو عمر مطلق کیا تقاضی کسی وضع ہے سہولت اور آسانی کے لئے وضع ہے لہٰذا اگر اس میں فوری کرنے کے ساتھ اس کو مقید کیا جائے تو اس کا اطلاق سوک ہو جائے گا یہ تو کیا تھا مطلق تھا اور ہم نے اس کو کیا کر دیا مقید کر دیا تو اس کے اطلاق اس کو ہم نے باطل کر دیا یہ تو وضع تھا کس لئے اطلاق کے طریقے پر اور ہم نے اس کو کیا کر دیا مقید کر دیا تو جب مقید کریں گے تو اس کے اطلاق کو ہم نے کیا کر دیا باطل کر دیا یہ وضع تھا اطلاق کے لئے تو لہٰذا اگر اب ہم کیا کر دیں جلدی کی خیر لگا دیں گے تو اس صورت میں یہ اس کے موضوع ہی کو باطل کرنا لازم آئے گا جس کے لئے یہ وضع ہے معنی یعنی اطلاق کے لئے تو کہتے ہیں لئے اللہ یعود علی موضوعی بن نقضی تاکہ یہ امر لوٹے نہ اپنے موضوع پر ابتال کے ساتھ یعنی موضوع الامر المطلق یعنی امر مطلق کا موضوع جو ہے کانا وہ تحصیر اور تسہیل وہ تحصیر اور تسہیل ہے فلاو کانا محمولاً علی الفوری اگر اس کو محمول کر دیا جائے جلدی پر لا عاد على موضوعی بن نقضی تو یہ لوٹے گا اپنے موضوع پر کس کے ساتھ ابتال کے ساتھ کس کو باطل کر دے گا حالانکہ یہ تو وضع تھا اطلاق کے یہ بھئی مقید کے طور پر وضع ہی تو وہ یقون مناقضاً للموضوعی اور یہ اپنے موضوع کو باطل کرنے والا ہوگا وَمُقَيِّدُن بِهِ بھئی مقیدن تو نہیں آپ کی کتابوں میں ہاں بات کتابوں میں اگر علیف ہو غلط ہے مولانا مُقَيِّدُن بِهِ اس کا عطب وہ پیچھے ایسا نوعانی کے بعد ایسا مُتْلَقُن اور یہ کیا ہے مُتْلَقُن وہ تھا مُتْلَقُن آنِ الْوَقْت یہ ہے مُقَيِّدُن بِهِ اَي بِالْوَقْت بِئِ اور دوسری قسم مولانا جو ہے امر کی یعنی معمور کی جو مقید ہو کسی وقت کے ساتھ اَي ثانی امر مُقَيِّدُن بِالْوَقْت یعنی دوسری وہ معمور بھی ہے جو مُقَيِّد ہو کسی وقت کے ساتھ وہ اَرْبَعَتُ اَنْوَاعِن اور وہ کتنی قسم پر ہے چار قسم پر ہے مولانا چار قسم پر اب چار قسمیں بیان کریں گے لیکن ایک قسم یہاں رہی ہے مطن میں دوسری قسم وہ ایک دو صفحے کے بعد آئے گی پھر اس کے بعد تیسری اور چوتری قسمیں آئیں گی تو پہلی قسم یہ دیکھو چار قسمیں ہیں ان کو حسر کے طریقے پر ذکر کر رہے ہیں لِعَنَّهُ اِمَّا اَنْ يَقُونَ الْوَقْتُ زَرْفًا لِلْمُعَدَّ یا تو اس کے اندر وقت جو ہوگا زرف ہوگا للمُعَدَّ عدا کیے ہوئے فیل کے لئے وَشَرْطًا لِلْعَدَ اور عدا کے لئے شرط ہوگا وَسَبَبًا لِلْوُجُوبْ اور وجوب کے لئے سبب ہوگا یہ پہلی قسم ہے جس کے اندر وقت کیا ہوتا ہے معدہ کے لئے زرف ہوتا ہے عدا کے لئے وقت شرط ہوتا ہے اور وجوب کے لئے سبب ہوتا ہے خود بتلائیں گے بھئی کہ زرف سے کیا مراد ہے شرط سے کیا مراد ہے اور سبب سے کیا مراد ہے کہتے ہیں فَهُوَ النَّوْعُ الْاوَلُ یہ کیا ہے نوعِ اول ہے معلیٰ نا انہوں نے کہا نا چار قسمیں ہیں تو چار میں سے یہ کونسی قسم ہے یہ پہلی قسم ہے تو کہتے ہیں فَهُوَ النَّوْعُ الْاوَلُ یہ کیا ہے نوعِ اول ہے انہوں نے کہا نا بھئی وہ عمر جو وہ معمور بھی ہی جو کسی وقت کے ساتھ مقید ہو وہ چار قسم پر ہے پہلی قسم وہ جس کے لئے وقت کیا ہوگا ضرق بھی ہے شرق بھی ہے اور سبب بھی ہے مانانا ضرق ہے اس ادا کی ہوئے فیل کے لئے شرق ہے اس کی ادا کے لئے اور سبب ہے اس کے وجوب کے لئے اب خود بتا رہے ہیں ضرق سے کیا مراد ہے کہتے ہیں والمراد وہ بھی ضرق ہے یاد رکھیں ایک لفظ آئے گا کہ وقت کبھی ضرق ہوتا ہے کبھی معیار ہوتا ہے بھئی ضرق اور معیار ضرق وہ ہے وقت ضرق ہوگا جبکہ معمور بھی ہی کو ادا کرنے کے بعد کچھ وقت بچ بھی جائے تو وقت ضرق ہوا معمور بھی ہی اس کے اندر ادا ہوا جیسے ضرق برطن نے مولانا اب مظروف جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے اسی طرح یہاں وقت نے بھی کیا کیا ہوا ہے معمور بھی ہی کا احاطہ کیا ہوا ہے اور کچھ وقت ضائج بھی ہے تو معمور بھی ہی اسی وقت کے اندر اندر آ گیا اور دوسری قسم وہ ہے جس میں وقت معمور بھی ہی کے لئے معیار ہوتا ہے معیار یعنی معمور بھی ہی کو ادا کرنے کے بعد کوئی وقت بچتا ہی نہیں ہے معمور بھی ہی پورے وقت کا احاطہ کر لیتا ہے تو یہ وقت اس کے لئے بیمانہ ہوا معیار کا کیا معنیہ؟ بیمانہ ہوا تو معمور بھی ہی پورے وقت میں ادا ہوا جیسے روزہ ہے روزے کے لئے وقت کیا ہے؟ معیار ہے پیمانہ ہے کیا معنیہ پیمانہ؟ بھئے دیکھو دن چھوٹے ہوئے تو روزہ بھی چھوٹا ہو گیا دن لمبے ہوئے تو روزہ بھی لمبا ہو گیا تو روزے کے لئے وقت کیا ہے؟ معیار ہے تو ذرف اسے کہتے ہیں کہ جس میں معمور بھی ہی کو ادا کرنے کے بعد کچھ وقت ضائف بچ جائے اور معیار اسے کہتے ہیں اس وقت تو کہیں گے کہ جو معمور بھی ہی کو ادا کرنے کے بعد وہ بلکل بھی نہ بچے بھئے سارا اس میں خط خط ہو جائے بھئے کہتے ہیں والمراد بی الزرفی اللہ یکونا معیارن لہو اور ذرف اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے اس معمور بھی ہی کے لئے معیار نہ ہو بل یفضل عنہ بلکہ اسے ظاہر ہو مالانا اسے بچ جاتا ہو والمراد بی الشرپی اور شرپ سے مراد یہ ہے کہ مامور بھی ہی اس وقت کے پائے جانے سے پہلے صحیح نہیں ہوتا مثلا ظہر کی نماز ہے ظہر سے پہلے نہیں ہوتا کیونکہ ظہر کی نماز اس کے لئے ظہر کا وقت اس کے لئے کیا ہے شرط ہے تو شرط سے مراد یہ ہے کہ مامور بھی ہی اس کے وجود سے پہلے صحیح نہیں ہوتا ویفوتہ بھی خوتی ہی اور اس کے خوت ہو جانے سے خوت ہو جاتا وہ مالانا اس کے خوت ہو جائے وقت ظہر کا نکل گیا تو زور کے نماز بھی کیا ہو گئی خود ہو گئے اب ادانی ہوگی بلکہ کیا کہلائے گی قضا کہلائے گی والمراد بس سببی اور سبب سے مراد یہ ہے کہ انہا لہاد الوقت تاثیران کی وجوب الماموری بھی کہ اس وقت کی تاثیر ہے مامور بھی کے واجب ہونے میں اس وقت کا اثر ہے کس کے اندر یہ وقت مؤثر ہے مامور بھی کے واجب ہونے میں کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُؤَثِرُ الْحَقِقِيُ فِي قُلِّ شَئِنْ ہُوَ اللَّهُ تَعَلَى اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز کے اندر وہ اللہ تعالی ہی ہیں مؤثر حقیقی تو کون ہیں اللہ تعالی ہے لیکن یہاں پر کس چیز کو سبب بنا دیا گیا بس ظاہر کے اعتبار سے وقت کو بئے تو کہتے ہیں اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز کے اندر وہ اللہ تعالی ہی ہیں وَلَاكِ لیکن ظاہر میں وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی وقت کی طرف کی جائے گی یہاں وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی وقت ظاہر کے اعتبار سے آپ نے کہا ظاہر کے اعتبار سے وجوب کا سبب کیا بنے گا وقت بھئی وقت کیسے سبب بن سکتا ہے عبادت کیلئے بھئی کوئی مناسبت نہیں ہے سبب و المسبب میں کیا ہوتی ہے مناسبت ہوتی ہے تو عبادت کیلئے وقت کو سبب قرار دینا کہتے ہیں بھئی وجدلی ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ بھئی دراصل ہر وقت کے اندر اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں انسان کو حاصل ہیں بھئی اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں انسان پر ہر وقت برستی رہتی ہیں تو ان کا تقاضی یہ ہے کہ یہ سارے وقت اللہ کی عبادت میں مصدیت رہے بھئی سارا وقت کیا کرے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے سارا وقت بھئی تو اس لحاظ سے کیا ہوا عبادت کا کس کے ساتھ تعلق آ گیا وقت کے ساتھ کہ سارا وقت اس کو عبادت میں لگنا چاہئے لیکن چونکہ اس کی اندر حرش تھا بھئی اس طرح تو اس کی روزی وغیرہ کے ساتھ مسئلے میں حرش آتا تو شریعت میں سارے وقت کی قید نہیں لگائی بلکہ پانچ مخصوص اوقات کی خیز لگا دی کہ یہ اوقات کیا ہیں ان کے اندر عبادت کرو ان اوقات میں کیا کرو ان اوقات میں عبادت کرو بھئی دیکھئے بھئی اس لیے کہ ہر لمحے کے اندر نعمتوں کا پہنچنا ہے اللہ تعالی کی طرف سے بندے کی طرف وہ ہوا یقتذی شکر پی کل ساعتین اور یہ تقاضی کرتا ہے کہ شکر کیا جائے ہر ساعتین بھئی ہر آن ہر لمحے اللہ تعالی کی طرف سے سینکڑوں ہزاروں نعمتیں بندے کو مل رہی ہیں بھئی چاہے اس کو محسوس ہو چاہے محسوس ہے کچھ نعمتیں تو ہم ظاہراً محسوس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اتنی نعمتیں مولانا ہمارا دیکھنا نعمت ہے ہمارا سننا نعمت ہے سمجھ میں آیا ہمارے جسم کے اندر اتنا عظیم نظام چل رہا ہے بھئی ہر ہر رض اپنے کام میں لگا ہوا ہے اتنی نعمتیں ذرا کہیں مسئلہ آتا ہے تو انسان کی تھی تکلیف میں مقتلعہ ہو جاتا ہے بھئی تو ہر آن نعمتیں روشنی کی نعمت ہے مولانا آرام کی نعمت ہے سکون کی نعمت ہے اسی طرح انسان کے اپنے اندر ایک نظام ہے ہر ہر لمحہ بھئی آپ کا دل دھڑک رہا ہے آپ حرکت کرتے ہیں ایک ایک حرکت اللہ کی نعمت ہے بھئی سمجھ میں آیا بیماری آتی ہے وہ انسان پھر حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ایک باہر کی کائنات ہے ایک جسم کے اندر ایک بہت بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے جو جو انسان سائنس پڑتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے اللہ کی خدرتوں پر بھئی کیسا نظام اللہ نے چلایا ہے بھئی سمجھ میں ہے ہر چیز کا نظام بھئی کھانا آپ کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے آپ کو لگتا ہے اب میرا پیٹ بھر گیا ہے بس کر دیتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ اللہ کا نظام ہے بھئی پیٹ آپ کو اطلاع دے دیتا ہے دماغ کو کہ بھئی اب گنجائش نہیں ہے اب جگہ بھر گئی ہے اگر یہ نظام نہ ہوتا آپ کھاتے ہی چلے جاتے کچھ پتہ ہی نہیں چلنا تھا بھئی تو یہ اللہ نے نظام بنایا ہے اور سائنس بتلاتی ہے کہ یہ دراصل جب میدے کو ضرورت کے بقضر خوراک مل جاتی ہے تو وہ دماغ دماغ کو پیغام بھیجتا ہے کہ بس بھئی اب اور ضرورت نہیں خوراک کی اور یہ دماغ کی طرف جو پیغام چلنا شروع ہوتا ہے اس کو پہنچنے میں اس کو اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ چند منٹ لگتے ہیں دماغ تک پہنچنے میں فورا نہیں پہنچتا دماغ ایک لقمہ جاتے ہی دو لقمے جاتے ہی پیغام چل پڑا سمجھ میں آئے بات تو بہرحال پوری حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں لیکن بہرحال سائنسدانوں نے بھی اس حد تک دریافت کیا تو پیغام چل پڑتا ہے اور اس کو کچھ دیر لگتی ہے دماغ تک پہنچنے میں بھئی بعض پیغامات تو اتنے لمحے کے اندر پہنچ جاتے ہیں بھئی آپ کے پاہ آپ چلے جا رہے ہیں ایک کانٹا پاہوں میں چوبتا ہے اے اسی لمحے میں ابھی وہ پورا نہیں چوبا ہوتا کہ آپ اچھل پڑتے ہیں اپنی جگہ پر بھئی وہ ایت لمحے کے اندر اندر فوراں دماغ کو پیغام پہنچ گیا کہ پاہوں میں کوئی سخت نوکدار چیز لگی ہے بھئی اور یہ پیغام اس طرح کا نظام بنایا اللہ نے کہ میدے سے دماغ کی طرف کچھ دیر لگتی ہے بھئی اتنی دیر میں جب تک انسان کافی کچھ کھا چکا ہوتا ہے تو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے چنانچہ یہی وجہ ہے آپ دو تین لقمیں کھا لیں اور پھر اپنی جگہ سے کچھ درمیان میں آ جائے اور پھر آپ اسے ملے اس دوران پانچ دس منٹ گزر گئے اب آپ واپس آتے ہیں تو اب آپ کی بھوک اس طرح کی نہیں رہتی بھئی کیونکہ وہ پیغام دماغ کو پہنچ چکا کی ہے تو پھر وہ بھوک اس طرح کی نہیں رہتی جیسے کہ پہلے تھی بھئی تو یہ اللہ کا عجیب نظام ایک ایک چیز ایسی ہے کہ انسان حیران رہتا ہے تو اتنی نعمتیں انسان پر ہر لمحے میں اللہ کی طرف سے برس رہی ہیں کہ وہ تقاضہ کرتی ہیں کہ یہ شخص ایک ایک لمحہ اللہ کے شکر بجالہ اس کے عبادت کرتا رہے لیکن ہر ہر لمحہ تو حرج لازم آئے گا اس اپنی روزی کے حصول میں رکاوٹ آ جائے گی اللہ نے اسباب بنائے ہیں کہ روزی کیلئے انسان کو خود محنت کرنا پڑتی ہے سورت اگرچہ دینے والے تو اللہ ہیں لیکن سبب کیا بنایا کہ انسان خود کیا کرتا ہے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے لہٰذا اس تحصیل معاش میں روزی کے حاصل کرنے میں رکاوٹ آتی اس میں ہر جاتا اس لئے ہر وقت کے اندر عبادت کا حکم نہیں دیا گیا ہاں پھر پانچ مقصوص اوقات میں عبادت کا حکم دیا گیا تو ہر آن انسان پر اللہ کی ہزار و نعمتیں برس رہی ہیں بھئی ان نعمتوں کا تقاضی یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے ہر ہر آن میں کیا کیا جائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے وَإنَّمَا اوقات و عبادت کے حساب خاص کر دیا گیا ان اوقات کی عظمت کی وجہ سے وَتَجَدُدِ النِّعَمِ فِيهَا اور ان میں نعمتوں کے آنے کی وجہ سے تجدد کا معنی نیا ہونا ایک اس میں کیا ہوتی ہیں نئی نئی نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس لئے ان پانچ اوقات کو معین کر دیا گیا عبادت کیلئے وہ کیا نعمتیں ہیں فجر کے وقت انسان بیدار ہوتا ہے نیند سے اور نیند ہے موت کی طرح انسان پڑا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا عرض گرد کا تو یہ موت کی طرح ہے تو جب بیدار ہوا گویا اسے موت کے بعد زندگی ملی ہے تو اس پر اسے اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے چنانچہ اس پر نماز فرض کی گئی پھر زہر کے وقت فجر کے بعد پھر انسان اپنی روزی وغیرہ کے کمانے کے لئے مشغول ہو جاتا ہے زہر کے وقت اب اپنی روزی کمان چکا اور کھانے پینے کا بندبست ہو گیا اسے روزی دے دی اس دن کی اللہ تعالی نے اب اسے پھر چاہیے کیا کرے اللہ کا شکر آدھا کرے چنانچہ زہر کی نماز فرض کر کی دی گئی پھر زہر کے بعد عموماً لوگ آرام کیا کرتے ہیں سو جاتے ہیں تو پھر نیند کے بعد جب اٹھے تو یہ وقت چونکہ آپ نے غفلت میں گزار دیا اب پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ اس جو غفلت ہے اس کی تلافی ہو جائے تو عصر کی نماز اس وقت واجب کر دی گئی اور پھر مغرب کا جب وقت آیا بھئی اللہ نے دن خیر و آفیت سے گزار دیا آپ کے ساری نعمتیں اللہ دیتے رہے ضرورت کی تو آپ پھر شام کے وقت مغرب کی نماز واجب کر دی گئی تو اس وقت بھئی پھر سونے لگے ہیں اور نین تو ہے موت کے مشابے تو موت کے مشابے تو لہٰذا بہتر یہ ہے کس وقت انسان نماز پڑھ لے تو عشاء کے نماز واجب کر دی گئی تاکہ اچھا خاتمہ ہو انسان کا بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو اس لیے بھئی یہ پانچ عبادتیں واجب کی پانچ نمازیں بھئی بھا سمجھ میں آگئے سب کو تو ان اوقات کے اندر نئی نئی چونکہ نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں انسان کو اس لیے ان کو عبادتوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ولی اللہ یفعی الی الحرج فی تحصیل المعاشی اور تاکہ بھئی ذکر کر رہے نا کہ سارے وہ ہونا تو سارے اوقات میں شکر چاہیے لیکن سارے اوقات میں عبادتوں کو فرض نہیں کیا گیا تاکہ لی اللہ یفعی الی الحرج تاکہ کہیں یہ حرج تک نہ پہنچا دے فی تحصیل المعاشی روزی کے حصول حاصل کرنے میں روزی کے حاصل کرنے میں یہ حرج تک نہ پہنچا دے انیس تغرق الوقت العبادت اگر گھیر لے اس پورے وقت کو عبادت بھئی الوقت اوپر پیش تو نہیں ڈالی ہوئی آپ کی کتابوں میں بھئی یہ فائل العبادت ہے وقت نہیں عبادت وقت کو نہ گھیر لے سارے وقت کو یہ معنی نہیں کہ وقت تو کیا کر لے سارے عبادت کو گھیر لے بھئی آپ خود بھی غور کر لیں انہی وقات میں کیوں حکم دیا گیا عبادت کا تاکہ کہ کہیں عبادت سارے وقت کو نہ گھیر لے اگر سارے وقت کو گھیر لے گی تو پھر کیا ہوگا تحصیل معاش میں حرج لازم آئے گا بھئی تو لہذا ان استغرق الوقت العبادت فائل ہے اور الوقت مفعول ہے بھئی آپ کہیں گے العبادت تو معنیس ہے اور استغرق کا فیل مذکر کا ہے تو فیل بھی معنیس جواب یہ آپ نے ہدایت انہ اور کافیہ وغیرہ میں پڑا ہوگا کہ اگر فائل معنیس غیر حقیقی ہو فائل کیا ہو معنیس غیر حقیقی ہو تو وہاں اختیار ہوتا ہے تو فائل معنیس غیر حقیقی ہو تو فیل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے سمجھ یعنی سارے وقت میں اگر عبادت ہی پائی جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا تحصیل روزی کے اندر ہر اجواقع ہوگا کا وقت صلاتی جیسے نماز کا وقت بھئی بات چل رہی تھی اس معمور بھی ہی جو مقید ہو وقت کے ساتھ اور اس کی چار کسمیں ذکر کی تھیں کہ اس کی چار قسم پر رہے ان میں سے پہلی قسم ذکر کی کہ جس کے لئے وقت ضرح ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کے لئے شرط ہوتا ہے اور اس کے وجود کے لئے سبب ہوتا ہے جیسے کہ وقت صلاتی جیسے کہ نماز کا وقت بھئی فَإِنَّ الْوَقْتَ فِيهَا يَحْضُلُ عَنِ الْعَدَائِ اِذَا أَدَّ عَلَى حَسَبِ السُنَّتِ مِنْ غَيْرِ الْفُرَاتِنِ اس لیے کہ اس کے اندر وقت زائد ہوتا ہے بچ جاتا ہے عدا سے جب وہ عدا کرے اس کو سنت کے مقدر بغیر کسی زیادتی کے بھئی ایک تو یہ کہ خوب لمبی نماز پڑھے سارے وقت کا احاطہ کر لے ایک ایک سنت کے مطابق کیا کر لے نماز پڑھے تو وقت کیا ہو جائے گا وقت ضرور بچ جاتا ہے تو دیکھو مامور بیہی کی عدائی کی سے کیا ہوا کچھ وقت زائد بچ گیا معلوم ہوا وقت کیا ہے نماز کے لیے ضرق ہے فَيَقُونُ الزَّرْفَنْ تو یہ وقت کیا ہوگا ضرق ہوگا وَلَا يَسِحُ الْعَدَاءُ قَبْلَ دُقُولِ الْوَقْتِ وَيَفُوْتُ بِفَوْتِهِ اور عداء صحیح نہیں ہوتی اس وقت کے داخل ہونے سے پہلے زہر کا وقت آنے سے پہلے زہر کی نماز صحیح نہیں ہوتی وَيَفُوْتُ بِفَوْتِهِ اور یہ وقت یہ مامور بیہی فَوْتْ ہو جاتا ہے وقت کے فوْتْ ہو جانے سے فَيَقُونُ الزَّرْفَنْ تو یہ وقت کیا ہوگا اس کے لیے شرط بھئی سمجھ میں ہے مالکہ وقت اس کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے یہ ہونی سکتی نماز اور اس کے فوْتْ ہو جانے سے نماز فوْتْ ہو جاتی ہے پھر عداء نہیں کہلاتی بلکہ کیا کہلاتی ہے قضاء کہلاتی ہے وَيَفْتَلِفُ الْعَدَاءُ بِسْتِلَاسِ صِفَتِ الْوَقْتِ صِحَتَانْ وَقْرَاهَتَانْ اور اسی طرح عداء مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے بدلنے سے صحت اور کراہت کے اعتبار سے وقت کی صفت بدلے گی تو عداء بھی مختلف ہوگی اگر وقت کامل ہے تو اس کا وقت کے اندر جو عداء ہوگی وہ عداء بھی کس قسم کی ہے کامل ہے اور اگر وقت ناقص تھا تو اس کے اندر جو عداء بھی ہوئی وہ کس قسم کی ہے ناقص ہے معلوم ہوا کہ یہ وقت سبب ہے وجوب کے لیے یہ وقت کیا ہے سبب ہے بھئی یاد رکھیں اصل یہ ہے کہ اختلاف حکم اختلاف سبب سے ہوتا ہے اصل کیا ہے اختلاف حکم کس سے ہوتا ہے اختلاف سبب بدلے گا تو حکم بھی بدلے گا اگرچہ اگرچہ شرط اور ذرق کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے شرط اور ذرق کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے لیکن اصل کیا ہے حکم کس سے بدلتا ہے سبب کے بدلنے سے تو یہاں بھی حکم بدل رہا ہے مالانا آپ وقت کامل میں نماز پڑھے تو کہتے ہیں بھئی کامل ادا ہوئی کیا ہوئی کامل ادا ہوئی اور ناقص وقت میں ادا کرے تو آپ کیا حکم لگاتے ہیں یہ ادا ناقص ہے بھئی اثر کی نماز مثلا کامل وقت میں پڑھتا ہے اول وقت میں پڑھ لیتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کس قسم کی نماز ادا کیا اس نے کامل ادا کی ہے لیکن اگر سورج کا رنگ متغیر ہو گیا ہے اس اب یہ وقتیں ناپس شروع ہو گیا اس وقت کے اندر وہ کوئی شخص نماز اثر کی ادا کرتا ہے آپ کیا کہیں گے یہ کس قسم کی ادا ہے ناپس ادا ہے تو دیکھو مولانا معمور بیہی کا حکم بدل رہا ہے وقت کے بدلنے سے سمجھے ہیں اس کا حکم بدل رہا ہے وقت کے بدلنے سے اور حکم کا بدلنا اصل کیا ہے کس کی ذریعے ہوتا ہے سبب کے ذریعے معلوم ہوا وقت اس کے لئے سبب ہے وقت کے بدلنے سے معمور بیہی کا حکم بدل رہا ہے تو کہتے ہیں وَيَخْتَلِفُ الْعَدَعُ بِخْتِلَافِ صِفَتِ الْوَقْتِ اور ادا بدلتی ہے مولانا وقت کے صفت کے بدلنے سے صحة وقراہتاً صحیح ہونے اور مقروح ہونے کے اعتبار سے فَيَقُونُ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ تو یہ وقت کیا ہوگا وجوب کے لئے سبب ہوگا کیونکہ یہ معصر ہے مولانا اس کے اندر اس کی وجہ سے حکم بدل رہا ہے نعلم ہوا یہ معصر ہے بھئی وَتَقْدِيمُ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْتِ جَائِدُ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں بھئی آپ نے کیا کہا کہ وقت کیا ہے شرط ہے کس کے لئے نماز کے لئے وقت کیا ہے شرط ہے نماز کے لئے بھئی اور جب وقت شرط ہے تو مامور بھی ہی یعنی نماز مشروط ہوئی اور مشروط کو تو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے وقت کیا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کہا شرط ہے اور نماز پھر کیا ہوئی مشروط اور مشروط کو تو وقت شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے کیسے جائز ہوتا ہے دیکھو بھئی کہتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں زکاة کے وجود کے لئے شرط کیا ہے سال کا گزرنا اور کوئی سال کا گزرنا اس کے لئے شرط ہے تو زکاة مشروط ہوئی مولانا لیکن اس سال کی گذرنے سے پہلے کوئی شخص اگر زکاة ادا کرے تو زکاة کیا ہو جائیں گی ادا تو دیکھو مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوا تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے نماز کو وقت سے پہلے ادا کرنا جائز ہونا چاہیے لیکن آپ کیا کہتے ہیں وقت سے پہلے نماز ادا کی تو جائز ہی نہیں تو جواب دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو شرط دو قسم پر ہے ایک شرط وجوب ہے ایک شرط جواز ہے ایک شرط وجوب ہے ایک شرط جواز ہے مولانا شرط وجوب جو شرط ہوتی ہے اس چیز کے وجوب کے لیے شرط پائی گئی تو واجب بھی ہے شرط نہیں پائی گئی تو واجب بھی نہیں اور ایک ہے شرط جواز مولانا کہ وہ چیز کے جائز ہونے کے لیے یہ چیز شرط ہے یہ شرط ہے تو وہ چیز جائز ہے یہ شرط نہیں تو وہ چیز بھی جائز نہیں تو کہتے ہیں نماز کے لیے جو وقت ہے وہ شرط جواز کے ہے والا نام ہم نے کہا نماز کے لیے وقت شرط ہے یہ شرط جواز بیان ہو رہی ہے شرط وجوب بیان نہیں اور ذکار کے لیے جو وقت سال کا گزرنا کیا ہے وہ شرط وجوب ہے سال کے گزرنے کے بعد ذکار واجب ہو جائے گی ہاں اس سے پہلے جائز ہے ادا کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے تو وہ شرط وجوب ہے اور نماز کے لیے جو ہم نے کہا وقت شرط ہے وہ کونسی شرط ہے شرط جواز ہے کہ اس سے پہلے جائز ہی نہیں ہے مالانا پورا سمجھ میں آگئے بھئی تو شرط کتنی قسم پر ہوئی ایک شرط وجوب ایک شرط جواز شرط وجوب کا کیا مانا کہ وہ شرط کس چیز کے لیے ہو وجوب کے لیے ہو اور شرط جواز کا کیا مانا کہ شرط اس چیز کے جائز ہونے کے لیے ہو بھئی تو یہاں جو ہم نے وقت کو شرط کہا یہ کونسی شرط ہے شرط جواز ہے کہ اس سے پہلے جائز ہی نہیں ہے یہ وقت ہوگا تو نماز جائز ہوگی ورنہ جائز نہیں ہوئے کہتے ہیں وَتَقْدِيمُ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ جَائِزُ اِذَاقَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْوَجُوبِ کہتے ہیں مشروط کو شرط اور مقدم کرنا جائز ہوتا ہے جب شرط جو ہو وہ شرط وجوب ہو کما فی حولان الحولی للزکاة جیسے کہ سال کا گزرنا ہے ذکاة کے لئے یہ شرط وجوب ہے وَامَّا اِذَاقَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْجَوَازِ اور اگر وہ شرط شرط جواز کے لئے تو لا یسے خود تقدیمو علیہی تو پھر اس طورت میں اس مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے کسائری شرائطی صلاتی جیسے نماز کی تمام شرطیں ہیں بھئی جتنی شرطیں ہیں نماز کی وہ شرطیں جواز ہیں مثل کپڑے کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا سہارت کا ہونا یہ ساری کیا ہیں شرطیں جواز ہیں یہ شرطیں ہوں گی تو نماز جائز ہوگی یہ شرطیں نہیں تو نماز بھی جائز نہیں ہوئے تو یہاں جو شرط کہا اسے شرط جواز مراد ہے اور شرط جواز کے اندر کیا ہوتا ہے وقت سے پہلے جائز ہی نہیں ہوتا وَالتَقْدِيمُ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ لَا يَجُودُ أَسْلَى مُسَبَّب کا مقدم کرنا سبب پر یہ بھی جائز نہیں ہے قطعان سبب پہلے آتا ہے مسبب بعد میں آتا ہے مالانا ایک کیا ہے سبب پہلے ہوگا اور اس کے بعد کیا آئے گا مسبب ہوگا اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا قطعان جائز نہیں تو یہ وقت جیسے نماز کے لئے شرط ہے اسی طرح اس کے وجود کے لئے سبب بھی ہے تو یہاں دو چیزیں ہو گئیں یہ شرط جواز بھی ہے اور سبب بھی ہے لہٰذا یہاں تو یقینا نماز کو وقت سے پہلے کرنا ادا کرنا جائز ہی نہیں کیونکہ اگر پہلے کریں گے تو اس صورت کے اندر بھئی دیکھو سبب بھی کیا ہو جائے گا اپنے سبب پر مقدم ہو جائے گا حالانکہ مسبب کبھی اپنے سبب پر مقدم نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے اور یہ شرط جواز بھی ہے جس میں تقدیم جائز نہیں ہوتی کہتے ہیں وَتَقْدِيمُ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ لَا اَجُوزُ اَسْلَىٰ اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا یہ بھی بلکل جائز نہیں ہے وَهَا هُنَا لَمَّ اجْتَمَعَتِ شَرْطِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ فَلَا جَرَمَا پس جب یہاں پر جمع ہو گئے شرطیت بھی اور سببیت بھی شرط ہونا اور سبب ہونا دونوں چیزیں جب یہاں جمع ہو گئیں فَلَا جَرَمَا فَلَا جَرَمَا یقیناً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر یقیناً اللَّا يَجُوزَتْ تَقْدِيمُ عَلَى الْوَقْتِ تو پھر یقیناً مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا وقت پر یعنی نماز کو وقت پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا یقینی طور پر سُمَّهَا هُنَا شَيْعَانِ نَفْسُ الْوُجُوبِ وَوْجُوبُ الْعَدَائِ پھر کہتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک نفسِ وجوب ہے ایک وجوبِ ادا ہے ایک نفسِ وجوب ہے اور ایک وجوبِ ادا ہے مانانا فَنَفْسُ الْوجُوبِ تو دیکھئے مثلاً آپ بیع و شرع وغیرہ کرتے ہیں ایک شخص سے آپ نے ایجاب و قبول کیا بیع کر لی بھئی تو بیع کرتے ہی آپ کیا بن گئے مبیع کے مالک بن گئے اور آپ کے ذمہ اب اس کے سمن واجب ہو گئے کیا ہو گئے نفسِ وجوب ہے عاقد کرتے ہی کیا آگیا آپ پر نفسِ وجوب اب آپ پر اس کے سمن آپ پر واجب ہو گئے لیکن ادا ابھی بھی نہیں ضروری ادا اس وقت ہوگی جب وہ آپ سے طلب کرتا ہے وہ کہتا ہے لاؤ بھئی اب سمن میرے حوالے کرو تو اب اس کے ذریعے کیا آ جائے گی ادایگی بھی واجب ہو جائے گی تو نفسِ وجوب اور چیز ہے اور وجوبِ ادا اور چیز ہے بھئی تو کہتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک نفسِ وجوب اور ایک وجوبِ ادا فَنَفْسُ الْوُجُوبِ سَبَبُهُ الْحَقِيقِيُ ہاں یہاں سے بسلا رہے ہیں بھئی نفسِ وجوب کے بھی دو سبب اور وجوبِ ادا کے بھی دو سبب یعنی ایک سبب ان کا ہے حقیقی اور ایک سبب ہے ظاہری نفس وجوب میں بھی ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے اسی طرح وجوب ادا میں بھی ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے تو کہتے ہیں فنفس الوجوب وہ جو نفس وجوب جو ہے سبب اہو الحقیقی اہوالعیجاب القدیم اس کا سبب حقیقی وہ ایجاب قدیم ہے وہ جو اللہ نے ازل میں ایجاب فرمایا ہے واجب فرمایا ہے عزل کے اندر بھی یہ ایجاب کس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کی ذات قدیم ہے تو یہ ایجاب کیا ہوا قدیم ہوا مالانا تو اس وجوب کا حقیقی سبب کیا ہے وہ ایجاب قدیم جو اللہ نے واجب فرمایا سمجھے تو یہ ایجاب کس کے ساتھ قائم ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اور ذات باری تعالیٰ قدیم تو یہ ایجاب بھی کیا ہوا قدیم ہوا تو وہ عزلی ایجاب ہے وَسَبَبُهُ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْوَقْتُ اور ایک اس کا کیا ہے اور اس کا ایک ظاہری سبب ہے وَهُوَ الْوَقْتُ اور وہ وقت ہے اقیم مقامہو جس کو اجاب قدیم کے قائم مقام کر دیا بھئی ہم کیا کہتے ہیں بھئی نماز کے وجوب کا سبب کیا ہے وقت ہے یہ کا ظاہری سبب ہے مالانا حقیقی سبب حقیقی سبب کیا ہے وہ اجاب قدیم ہے مالانا وَوَجُوبُ الْعَدَاءِ سَبَبُهُ الْحَقِقِيُ اور وجوبِ ادا کا سبب حقیقی جو ہے تعلقُ الطلبِ بالفعلی طلب کا متعلق ہونا ہے کس کے ساتھ فعل کے ساتھ طلب کا تعلق بھئی فعل کے ساتھ کسیس کا تعلق آجائے یہ فعل کرو طلب آگئی ہے نہیں بھئی تو طلب جب آجائے یہ طلب کا فعل کے ساتھ تعلق یہ ادا کا سبب حقیقی ہے مالانا طلب متعلق ہو گئی ہے اس فعل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس فعل کو طلب فرمایا ہے بات سمجھ میں آگئی تو طلب کس سے متعلق ہو گئی فعل کے ساتھ متعلق ہو گئی تو یہ تو اس کا سبب حقیقی ہے وَسَبَبُهُ الظَّاہِرِيُّ هُوَ الْعَمْرُ اور اس کا ظاہری سبب جو ہے وہ عمر ہے اُقِيمَ مَقَامَهُ اس کا ظاہری سبب وہ عمر ہے مالانا جسے اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی نفسِ وجوب اور وجوبِ عدہ نفسِ وجوب کا سبب حقیقی کیا ہے ایجابِ قدیم اور سببِ ظاہری کیا ہے وہ وقت ہے جسے اس کا قائم مقام بنا دیا گیا اور وجوبِ عدہ کا سبب حقیقی کیا طلب کا تعلق فعل کے ساتھ ہونا اور سببِ ظاہری کیا ہے وہ عمر جسے اس طلب کے قائم مقام بنا دیا گیا بات سمجھ میں آگئے لیکن محشیس پر اعتراض کرتے ہیں مالانا وہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے وجوب کا سببِ حقیقی جو ہے وہ ایجابِ قدیم کو بدلایا وہ جو اللہ نے عزل میں کیا کیا تھا ایجاب کیا تھا واجب کر بیا تھا کہتے ہیں ایجابِ قدیم جو ہے وہ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بی افعال المکلفین وہ اللہ کا وہ خطاب ہے جو مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہے ایجابِ قدیم سے کیا مراد ہے اللہ کا وہ خطاب بھئی کے جو کس کے ساتھ ہے اس سے خطاب اللہ مراد ہے وہ خطاب اللہ جو فعالِ مکلفین کے ساتھ کیا ہے متعلق ہے اور کہتے ہیں وہی معنی تو ہے تعلقِ طلب بالفعل کا بھئی فعل کی طلب اسی کے فعل کے ساتھ طلب کا تعلق ہونا یہ اور ایجابِ قدیم یہ دونوں تو ایک چیز ہیں یہ دونوں کیا ہیں کیونکہ ایجاب کا کیا معنی ہے وہ خطاب اللہ جو کس کے ساتھ متعلق ہے اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو کیا کرو اور ایجاب آیا مولانا تو یہ کلام اللہ نے اپنے کلام کی ذریعے اس کو واجب کیا اور اللہ تعالیٰ ہے ازلی تو کلام اللہ جو صفت ازادِ باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے وہ بھی کیا ہوئی قدیم ہوئی معلوم ہوا یہ ایجاب بھی کس قسم کا ہے قدیم اور یہ کس کے ذریعے آیا اسے خطاب اللہ کے ذریعے تو آیا جو اللہ نے حکم دیا سمجھنے آیا بھئی اور یہی ایجاب یہی تو وہ طلب طلب کا تعلق اسے یہ فعل کرو تو یہ ایک ہی چیز ہے وہی خطاب اللہ کیا ہے اسی کے ذریعے کیا ہو رہا ہے طلب کا تعلق ہو رہا ہے کس کے ساتھ یہ فعل کرو اس فعل کو طلب کیا جا رہا ہے تو ایجاب قدیم اور طلب کا تعلق فعل کے ساتھ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یہ دونوں کیا ہیں ایک ہی چیز ہیں چنانچہ فرماتے ہیں بھئی کہ بھئی یہ جو خطاب اللہ ہے یہ جو ایجاب قدیم ہے یہ جو طلب کا تعلق ہے فیل کے ساتھ یہ سبب حقیقی ہے ادا کے لئے یہ کیا ہے یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ کیا ہے سبب ادا ان سے وجوب ادا آئے گا اور نفس وجوب جو ہے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سبب ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سبب ہیں معلومہ نفس وجوب کے لئے نفس وجوب اور بات کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات سبب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سبب ہے نفس وجوب کے لئے نفس وجوب کے لئے بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو اللہ کی ذات جو ہے وہ سبب ہے نفس وجوب کا یا اللہ بعضوں نے کہا اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ کیا ہیں سبب ہے نفس وجوب کا یعنی سبب حقیقی ہیں اور باقی وجوب ادا کے لیے وہ سبب حقیقی کیا ہے وہ ایجاب خدین ہے وہ فعل کا تعلق طلب کا تعلق ہونا ہے کس چیز کے ساتھ فعل کے ساتھ طلب کا متعلق ہو جانا بھی کہتے ہیں سمتظرفیت وطلبیت یہ ایک اشکال اس کو بیان کریں گے اور اس کا جواب دیں گے کہتے ہیں پھر ذرفی ہم نے کیا کہا وقت ذرف بھی ہے اور سبب بھی ہے حالانکہ ذرفیت اور سببیت جمع نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے جمع کیونکہ سبب کا مسبب پر مقدم ہونا ضروری ہے سبب ہمیشہ کیا ہوگا مسبب پر مقدم ہوگا ذرف کے لئے معمور بھی ہی کا ذرف تب بنے گا جب معمور بھی ہی وقت کے اندر ہو اور سبب تب بنے گا کہ وہ وقت اس سے مقدم ہو تو ایک ہی وقت میں ایک چیز اس سے مقدم بھی ہو اور وہ چیز اس کے اندر بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا سبب ہم نے کہا وقت سبب ہے یہ کہنا کیا تقاضی کرتا ہے وقت کو پہلے وقت ہونا چاہیے اس کے بعد کیا ہونی چاہیے نماز نماز باد میں ہونی چاہیے اور ہم نے کہا کہ یہی وقت کیا ہے اس کے لیے ذر یہ کیا تقاضی کرتا ہے بات میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسی کے اندر ہونا چاہیے تو سببیت اور ذرقیت کیا ہیں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی یہ اشکال ہوتا ہے دیکھیں خود تشریفی کریں گے ساری بھائی کہتے ہیں سمت ذرقیت و سببیت لا تجتمعانی بحسب الظاہری پھر ذرقیت اور سببیت جو ہیں یہ جمع نہیں ہوتی ظاہر کے اعتبار سے اس لیے کہ اگر ادا کر دیا اس معمور نے معمور بحی کو وقت کے اندر تو وقت کیا بن گیا وقت کے اندر ادا کر دیا تو کیا بن گیا اس معمور بحی کے لیے ذرق بن گیا لا یکون سببا تو پھر اس صورت میں یہ سبب نہیں ہوگا لئن سبب یدب ان یقدم علی المسبب اس لیے کہ سبب کے اندر میں ضروری ہے کہ وہ سے مسبب پر مقدم ہو وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ فِي الْوَقْتِ اور اگر وقت کے اندر ادا نہیں کرتا یعنی وقت کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر کیا بن جائے گا سبب تو بن گیا لیکن لا یکون الظرفان ظرف نہیں بنے گا اِذِذِ ذَرْفُمَا يُؤَدَّ فِيهِ لَا بَعْدَهُ اس لیے کہ ظرف تو وہ ہے جس کے اندر اس فیل کو ادا کیا جائے نہ کہ اس کے بعد بھئے فَلِحَادَ قَالُوْا اسی وجہ سے کہا ہے علماء اصول نے یہ کہا ہے کہ اِنَّ ذَرْفَ بَعْدَ ہُوَ جَمِعُ الْوَقْتِ کہ ذرف جو ہے وہ سارا وقت ہے بھئی زہر کا سارا وقت کیا ہے نماز کے لیے نماز زہر کے لیے ذرف ہے وَشَرْطُ وَشَرْطُ هُوَ مُتْلَقُ الْوَقْتِ اور شرط جو ہے جو ہم نے کہا مثلا زہر کے لیے زہر کا وقت شرط ہے کہتے ہیں ہُوَ مُتْلَقُ الْوَقْتِ وہ کیا ہے مُتْلَقِ وَقْتِ یعنی اس وقت زہر کے کسی بھی جوز کے اندر عدا کرے گا تو یہ کیا ہوگی عدا ہوگی عدا ہوگی اور یہ وقت گزر جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گی قضا ہو جائے گی تو شرط مُتْلَقِ وَقْتِ زہر کا کوئی بھی جوز پایا جائے زہر کا کوئی بھی جوز پایا جائے اس کے اندر وہ عدا کرے گا تو کیا کہلائے گی ادا کہلائے گی تو ذرف سارا وقت ہے شروع سے لے کر آخر تک اور شرط کیا ہے مطلق وقت ہے کوئی بھی وقت اس کی اندر اس میں سے ہو سکتا ہے سمجھتے ہیں کوئی بھی جز وَصَبُبُهُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ الْمُتْفَصِلُ بِالْعَدَاءِ قَبْلَ شُرُوعِ اور سبب جو ہے وہ پہلا جز ہے جو ملا ہوا ہے ادا کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے بھئی دیکھئے سبب انہوں نے کیا کہا تھا اشکال کیا ہوا تھا کہ سببیت اور ذرفیت تو آپس میں جامع نہیں ہو سکتے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ذرف وہ تو سارا وقت ہے ذرف کیا ہے سارا وقت ہے اور شرط وہ مطلق وقت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہاں بس وہی وقت ہونا چاہیے ظہر کا کوئی بھی حصہ بھئی تو یہ کیا ہے شرط ہے زہر کا زہر کے وقت کا کوئی بھی حصہ ہو بھئی زہر کے وقت کا یہ شرط ہے نماز کے لیے بات سمجھ میں آگئے بھئی اس کے وقت اس وقت میں پڑے گا تو ادا ہی کہلائے گی بھئی کسی بھی وقت کے اندر زہر کے کسی بھی حصے کے اندر بھئی یہ مطلق وقت ہے ذرف تو کیا تھا سارا وقت شروع سے لے کر آخر سے اور شرط کیا ہے مطلق وقت کوئی بھی زہر کے وقت میں سے کوئی بھی حصہ مطلق وقت کوئی قید نہیں اس کے اندر بھئی اور سبب کیا ہے کہتے ہیں وہ جوز ہے بھئی دیکھو آپ نماز پڑھنے لگے چلو یہی پر پوری تفصیل سمجھ لو بھئی آگے پھر کچھ شارع بھی بیان کریں گے یاد رکھئے جیسے ہی زہر کا وقت شروع ہوتا ہے آپ پوراً اول وقت میں زہر کی نماز شروع کر دیتے ہیں تو جیسے ہی اول جز زہر کا آیا گزرا تھا اولانا آپ نے کیا کر دی نماز شروع کر دی تو پہلا جز جو گزرا وہ سبب ہے اس وجوب کا اس وجوب کا کیا ہے وہ سبب ہے بات سمجھ میں آئے یعنی اس نماز کا نفس وجوب انہوں نے کہا نا ہے وقت کیا ہے نماز کے وجوب کے لیے نفس وجوب کے لیے سبب ہے کون سا حصہ اس کا سبب ہے بھئی کہتے ہیں بھئی وہ جز جو ادائیگی کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ جو سبب ہے اب پہلے وقت میں نماز شروع کر دی تو پہلے جز کے ساتھ نماز متصل ہوئی جیسے ہی پہلا جز آیا آپ نے فورم کیا کر دیا نماز شروع کر دی تو پہلا جز کیا ہوا نماز کے لیے سبب جو اس کے ساتھ متصل ہے وہ جو سبب ہم قرار دے دیں گے یہ جو سبب ہے نفس وجوب کا اچھا اس جز میں آپ نے نماز ادانے کی تو سببیت منتقل ہو جائے گی اگلے جز کی طرح اگر اس کے فوراں بعد آپ نماز شروع کر دیں تو یہ جز سبب بن گیا ثانی جز اگر اس ثانی جز کے بعد آپ نے نماز شروع نہیں کی تیسرے جز کے بعد شروع کی تو سببیت منتقل ہو گئی کس کی طرف تیسرے یعنی وہ جو ادا کے بالکل ساتھ ملا ہوا ہے بھئی نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے ساتھ جو آخری جز وقت کا ملا ہوا ہے ہم کہیں گے یہ سبب ہے کس چیز کا جی نقص وجوب کا بھئی سارے وقت کو تو ہم وجوب کا سبب نہیں بنا سکتے نماز کے نقص وجوب کا سبب کیا ہے وقت ہے اور آپ کیا کہیں زہر کے نماز کا نقص وجوب کس سے آئے گا زہر کے وقت سے اور سارا وقت سبب ہے تو پھر تو لازمی بات ہے نماز کو کب ادا کرنا پڑے گا زہر کے وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا پڑے گا بھئی پورا سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو ساتھ کیونکہ سبب کیا ہوتا ہے مسبب پر مقدم ہوتا ہے تو پھر تو سارے وقت کو کیا کرنا لازم آئے گا اس مسبب پر مقدم کرنا لازم آئے گا تو لہٰذا اب وہ تعبیل کر رہے ہیں بھئی وہی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ذرف تو سارا وقت ہے لیکن سبب سارے وقت کو ہم نہیں کہیں گے بلکہ اس جوز کو کہیں گے جس کے ساتھ ادا شروع ہو جاتی ہے جس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے چنانچہ اگر تیسرے جز کے ساتھ آپ نے نماز شروع کر دی تو یہ تیسرا جز سبب ہے نفس وجوب کا اگر تیسرے میں بھی شروع نہیں کی چوتھے پانچ میں یہ سببیت منتقل ہوتی چلی جائے گی جس جز کے بعد جا کر آپ کیا کریں گے نماز شروع کریں گے اس اداکت سے پہلے والا جو جز ہوگا ہم کہیں گے یہ سبب ہے کس چیز کا نفس وجوب کا بات سمجھ میں آگئے بھئی تو وجوب اس طرح وہ سببیت منتقل ہوتی ہے ایک جس سے دوسے جس کی طرح تیسرے چوتھے پانچ میں یہاں تک کہ کیا شروع ہو جائے ادا شروع ہو جائے وہ فیض شروع کر دے وہ شب جیسے فیض شروع کرتا ہے اس سے پہلے کا جو آخری جس تھا بھئی وہ کیا بن جائے گا سبب کس چیز کا نفس وجوب کا تو ذرک ہے اشکال یہ ہوا تھا کہ اس سببیت اور ذرکیت دونوں جمع کیونکہ ذرکیت تقاضی کرتی ہے کہ وہ فیل اس کے اندر ہو اور سببیت تقاضی کرتی ہے کہ وہ فیل اس کے بعد ہو دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں اسی لئے علماء افسول نے اس اشکال کا جواب دینے کیلئے یہ کہا کہ ذرک تو سارا وقت ہے لیکن سبب کون سا جز ہے جس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے ادا ملی ہوئی ہے وہ جز ہے سبب بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی ہاں یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سارا وقت کلر گیا اس نے نماز ہی نہیں پڑی اب اس کو قضاء کرنا پڑے گی اب قضاء کے لئے کہتے ہیں سارا وقت سبب ہے قضاء کے لئے سارا وقت سبب ہے اس لئے کیونکہ اب سارا وقت مقدم ہو گیا پہلے تو کچھ وقت مقدم ہوتا تھا کچھ مؤخر تھا ہم سارے وقت کو سبب نہیں قرار دے سکتے تھے کیونکہ سبب کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ مسبب پر مقدم ہو تو اب تو سارا وقت مقدم ہو گیا سمجھے ہیں اب اس کو سبب قرار دینے میں کوئی مانع موجود ہے نہیں تو قضاء کے صورت میں سارا وقت کیونکہ سارے وقت ہم کیا قرار دے دیں گے اس قضاء کا نفس وجود کس سے آیا اس سارے وقت کے ذریعے آیا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں والسبب وہو الجزء الاول المتصل بالعدائی وہ پہلا جزء ہے جو ملا ہوا ہے عدا کے ساتھ قبل شروع فی العدائی عدا میں شروع ہونے سے پہلے والکل فی القضاء اور سارا کا سارا وقت کیا ہوگا جی بھئی اس قل کا آتف کس پر ہے دیکھو اوپر آیا تھا الجزء الاول اس جزء پر آتف ہے قل کا انہوں نے کہا والسبب وہو الجزء الاول سبب کیا ہو بجزء اول لیکن یہ تو اس وقت ہے جب وہ اسی وقت میں شروع کر دیتا ہے اگر اس وقت میں شروع نہیں کرتا تو سبب کیا ہے والکل وہ کیا ہے سارا کا سارا وقت ہو جائے گا فی القضاء کس کے اندر قضاء میں وہوہ اربعات انواع اور یہ بھی چار قسم پر ہے مالانا کسنی قسم پر ہے چار قسم وَقَدْ خَسْلَهُ الْمُسَنِّفُ رَحْمَ اللَّهُ بِقَوْلِهِ اور تحقیق تفصیل بیان کی ہے مصنف رحم اللہ نے اپنے اس قول کی ذریعے بھئی ان چار انواع کی بھئی یہ پہلی قسم کونسی پہلی قسم وہ مامور بھی ہی جو مقید ہے وقت کے ساتھ اور وہ چار قسم پر ہے اور اس میں سے پہلی قسم کیا تھی جس کے لئے وقت کیا ہو تو ذرس بھی ہے اور شرس بھی ہے اور اور سبب بھی ہے یہ پھر کتنی قسم پر ہے چار قسم پر ہے اس لئے کہ یہاں پر بھئی سببیت کی نسبت یا تو ہم پہلے اگر پہلے جس کے ساتھ ہی وہ کیا شروع کر دیتا ہے نماز تو اب سببیت کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی پہلے جس کی طرف کونسا جس سبب ہے اس نماز کے وجود کا پہلا جس تو اولے جس کیا ہوا اولے وقت کی طرف کیا کرنا پڑے گی نسبت یہ پہلی قسم ہوئی پھر اگر وہ اس پہلے جس میں ادا نہیں کرتا بعد والے کسی جس میں ادا کرتا ہے مالا نا تو اس صورت میں وجود کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی اس جس کی طرف جو اس نماز کے ساتھ متحصل ہے اولے جس کے بعد شروع کر دی تو وہی متحصل ہے مالا نا اس کی طرف نسبت کریں گے یہ نفس مجود کس کے ذریعے آیا اولے جس کے ذریعے اگر اولے جس میں نہیں کرتا تو بعد والا کوئی جس جس جو اس ادا کے شروع کرنے کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے ذریعے وہ کیا بنے گا سبب بنے گا تو اس کی طرف نسبت کی جائے گی کہ یہ جس کیا بنا ہے نماز کے وجود کا سبب بنا ہے اگر اس میں بھی ادا نہیں کرتا یہاں تک کہ ناقص وقت شروع ہو جاتا ہے مالا نا تو ناقص وقت میں جب وہ نماز شروع کرے گا تو اس ناقص وقت کے جو جز اس کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم کہیں گے یہ جز سبب ہے کس چیز کا نفس وجوب کا تو اب اس نماز کی نشبت کس کی طرف کرنا ہے وجوب کی نشبت کس کی طرف ہوگی اس جزے ناقص کی طرف بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اور اگر پھر اس ناقص وقت میں بھی وعدانی کرتا یہاں تک کہ سارا وقت ہی نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس وجوب کی نشبت کس کی طرف کی جائے گی پورے وقت کی طرف کی جائے گی کس کی طرف یہ چار کس میں ہوگی بھئی اس وجوب کی نشبت کس کی طرف کی جائے گی جوزے اول کی طرف یا وہ جوز جو اس ادا کے ساتھ ملا ہوا ہے یا جوزے ناقص کی طرف نشبت کی جائے گی یا کس کی طرف نشبت کی جائے گی اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے یہ کسی قسم پر ہوا چار قسم پر بھئی تو اس وجوب کی نسبت یا تو جز اول کی طرف ہوگی یا اس جز کی ساتھ جس کے ساتھ ابتداء کیا ہے ملی ہوئی ہے یا کس کی طرف نسبت کی جائے گی جز ناقص کی طرف یا کس کی طرف نسبت کی جائے گی کل وقت کی طرف تو چار قسمیں ہوگئی آسان سی بات ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ وجوب جو ہے اس کی نسبت یا تو کی جائے گی جز اول کی طرف یا اس جز کی طرف جو ملا ہوا ہے شروع کی ابتداء کے ساتھ یا اس وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی جز ناقص کی طرف وقت کے تنگ ہونے کے وقت اور جملت الوقت یا پورے وقت کی طرف کی جائے گی تو یہ چار قسمیں ہوئیں یعنی یعنی اصل یہ ہے کہ ہر مسبب جو ہے اس کو متصل ہونا چاہیے کس کے ساتھ اپنے سبب کے ساتھ متصل ہونا چاہیے فین ادیتی صلاة کی اول الوقت یقون الجز اس سابقو علی تحریمتی اپس اگر نماز کو ادا کر دیا گیا اول وقت کے اندر تو وہ جز جو سابق ہے جو مقدم ہے مولانا تحریمہ پر وہ جز جو تحریمہ پر مقدم ہے آگے آ رہا ہے سبباً لوجوب صلاة یہ جز کیا ہوگا سبب ہوگا وجوب صلاة کیلئے درمیان میں بتلایا اس جز کے بارے میں بتلایا کہتے ہیں وہوالجز الَّذِي لَا يَتَجَزَّهُ وہ جز ہے مولانا جو تقسیم نہیں ہوتا وہ جز ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا مولانا وہ وقت کا کم سے کم حصہ جس کے آگے مزید تقسیم ہی ممکن نہیں ہے جزِ لَا يَتَجَزَّهُ جزِ لَا يَتَجَزَّهُ کسی چیز کا وہ چھوٹے سے چھوٹا جز جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتا تقسیم کو قبول نہیں کرتا اتنا چھوٹا حصہ ہے کہ اب آگے اس کی مزید تقسیم ممکن ہی نہیں اس کو کیا کہتے ہیں جزِ لَا يَتَجَزَّهُ تو یہاں وقت کا وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ جس کے آگے تقسیم نہ ہو سکے بھئی وقت کی ہر چیز کی تقسیم ہو جاتی ہے مثلا جس کی اجزہ ہوں مثلا بھئی سال ہے سال کی تقسیم کرتے ہیں سال میں کتنے مہینے ہیں بارہ تقسیم ہو گئی بھئی بارہ کی طرف اچھا ہر مہینے میں تقریباً کتنے دن ہیں تیس دن ہیں بھئی تو دیکھو تیس کی طرف تقسیم ہو گئی تیس حصے بن گئے پھر ہر دن کے رات کے اندر کتنے گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے ہیں دیکھو تقسیم کر یہ ایک دن رات کی کتنے ہی یہ ایک وقت ہے نا دن رات وقت ہے اس کے حصے بنا دئیے پھر گھنٹوں کی تقسیم کی ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہیں تو اس وقت کی بھی تقسیم ہو گئے والا نہ معلوم ہوئے یہ بھی جوزے لایت اجازہ نہیں ہیں پھر منٹ کے اندر کتنے سیکنڈ ہیں ساٹھ سیکنڈ ہیں اب آگے تقسیم ہو سکتی ہے آج کل تو ایسے آلات آئے ہوئے ہیں آپ کے عام گھڑیوں کے اندر بھی ہے سیکنڈ کے ساتھ ایک اور خانہ بنا ہوتا ہے اس میں ایک سیکنڈ کے اندر دس بعضوں میں سو تک وہ گھوم جاتے ہیں نمبر بھئی سمجھ میں آیا تو اس کی بھی تقسیم کر دیا انہوں نے بلکہ اس کے جوز کے جوز کی بھی آگے تقسیم در تقسیم وہ سیکنڈ کے بھی یوں کہتے ہیں ہزار ماہ کھرک وہاں کوئی حصہ ہوگا مالا نہ اتنا چھوٹا حصہ کہ آگے اس کی تقسیم کسی بھی احتوار سے ممکن ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ جوز ہے مالا نہ نماز کے وجوب کا سبب وہ چھوٹے سے چھوٹا جوز جو نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فین ادیت صلاة فی اول الوقت بس اگر ادا کر دیا گیا نماز کو اول وقت کے اندر یقون الجزء اس سابق والد تحریمتی وہو الجزء اللذی لایت جزء سبباً لوجوب الصلاة تو اس صورت میں وہ جزء جو مقدم ہے تحریمہ پر اور وہ جزء لایت جزء ہے وہ سبب ہوگا وجوب صلاة کے لئے کہنے فین لم یعطی فی اول الوقت تنتقلو سببیتو الی الاجزاء اللتی بعدہو بس اگر وہ ادا نہیں کرتا نماز اول وقت کے اندر تو منتقل ہو جائے گی یہ سببیت ان اجزاء کی طرف جو اس کے بعد ہیں فی اضاف الوجوب الى کل ماں یلی ابتداء الشروع من الاجزاء الصحیحة پس نسبت کی جائے گی وجوب کی الى کل ماں ماں سے مراد جزء ہے پس نسبت کی جائے گی وجوب کی ہر اس جزء کی طرف یلی ابتداء الشروع جو شروع کی ابتداء کے ساتھ ملا ہوا ہو من الاجزاء الصحیحة یعنی کہ اجزاء صحیحة میں سے کہتے ہیں فی علم یعطی فی الاجزاء الصحیحة بس اگر وہ ادا نہیں کرتا نماز کو اجزاء صحیحة کے اندر حتی زاق الوقت یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا فحین ایزن یضاق الوجوب الى الجزء ان ناقص عند زیق الوقت فی اس صورت نے وجوب کی نسبت کی جائے گی جزء ناقص کی طرف جب وقت تنگ ہو جائے کہتے ہیں وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْعَسْرِ یعنی یہ جزء ناقص کی طرف جو نسبت ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر کس کے اندر اثر صرف اثر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہاں وجوب نفسِ وجوب کس کی وجہ سے آیا جزء نا کیوں بھئی صرف اثر میں کیوں وجہ یہ کہ باقی ساری نمازوں کا جتنا بھی وقت ہے وہ سارا کا سارا کامل ہے وہ سارا کا سارا وقت کیا ہے کامل ہاں اثر کا آخری تھوڑا سا حصہ وہ کیا ہے ناقص ہے تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ناقص وقت آیا اب وجوب اس ناقص وقت کی وجہ سے آیا ہے تو وجوب بھی کس قسم کا ہے ناقص ہے باقیوں کے اندر ایسا نہیں تو یہی بات کریں کہتے ہیں وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْعَسْرِ یہ جو جزء داقص کی طرف نسبت ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر عصر کے میں ہی فَإِنَّ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّوَلَاتِ كُلَّ الْأَجْزَاءِ صَحِيخَةٌ کیونکہ اس کے علاوہ اور نمازوں میں تمام اجزاء صحیح ہیں وَهَذَا لَا جُزْءٌ نَاقص وقت مقدار وَمَا يَسَعُدْ تَحْرِيمَ تَعِنْدَنَا اور یہ جزء ناقص وہ مقدار ہے جس میں گنجائش ہو تحریمہ کی ہمارے نزدیک یہ جزء ناقص وہ مقدار ہے جس میں کس کی گنجائش ہو مانا نا تحریمہ کی گنجائش ہو ہمارے نزدیک وَمِقْدَارُ مَا يُعَدَّ فِيهِ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور وہ یہ جزء ناقص وہ مقدار ہے جس کے اندر چار رکتیں ادا کی جا سکیں جس میں چار رکتیں ادا کی جا سکیں امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی بھئی دیکھئے ہمارے نزدیک بھئی صحیح اثر کے وقت کے اندر صحیح کامل وقت کے اندر اگر وہ ادا نماز ادا نہیں کرتا تو پھر ناقص میں مثلا ادا کرتا ہے تو اب سببیت کی وجوب کی نسبت کس کی طرح کی جائے گی جزء ناقص کی طرف امام زفر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں نسبت کس کی طرف کی جائے گی جزء ناقص کی طرف پھر اس میں بھی وہ تاخیر کرتا چلا جاتا ہے مولانا کیا کرتا ہے تاخیر کرتا جلا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں سببیت منتقل ہوتی چلی جاری ہے ایک جس سے دوسرے جس کی طرف یہ سببیت منتقل ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ صرف اتنا وقت رہ جائے جس کے اندر تحریمہ کہہ سکتے ہیں صرف کیا کہہ سکتے ہیں تحریمہ کہہ سکتے ہیں بس مولانا اب آ کر سببیت رک گئی اس سے آگے نہیں سبب نہیں بس کیونکہ اب تو اتنا وقت بھی نہیں ہے جس کے اندر وہ تحریمہ کہہ سکے اور کم از کم نماز کو شروع ہی کر سکے تو اس سے آگے سببیت منتقل نہیں ہوگی تو یہ وہ آخری مقدار ہے مولانا اس سے آگے سببیت منتقل جبکہ امام زفرہ ہمالا خرماتے ہیں پہلے بھی میں نے یہ مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کوئی غذر کافر مسلمان ہو جاتا ہے اور اسے اتنا وقت نماز کا مل جائے جس میں تحریمہ کہہ سکے تو پھر توہم قدرت کی بنا پر ہم کیا حکم لگائیں گے اس پر نماز واجب ہو گئی کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کو کیا فرما دیں طویل فرما دیں جبکہ امام زفرہ رحمہ اللہ کا مثلا میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے نزدیک کیا ضروری ہے اس سے وجوب نہیں آئے گا بلکہ اتنا وقت ملنا ضروری ہے جس کے اندر وہ فرض کو ادا کر لے تو یہاں پر بھی امام زفرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سببیت منتقل ہوتی سے لی جا رہی ہے بھئی اگلے جوز کی طرف لیکن جب اتنا وقت رہ جائے کہ جس میں صرف چار رکعتیں ادا کر سکتا ہے تو اس کے بعد آگے سببیت منتقل نہیں ہوگی کیونکہ اب صرف اتنا وقت رہ گیا ہے جس میں فرض ادا ہو سکتے ہیں اگر سببیت اگلے وقت کو جوز کو ہم سبب بنا دیں تو بھئی پھر تو نمازی پوری نہیں ہو سکتی وجوب آئے گا وجوب ہم کہیں گے وجوب آ رہا ہے اور وہ ادا پر قادر ہی نہیں ہے تو قدرت ہی نہیں ہے لہذا وجوب کا حکم ہم کیسے لگا سکتے ہیں لہذا آخر جوز وہ جوز جس کے بعد کتنا وقت باقی رہ جائے جس میں وہ نماز ادا کر سکے چار رکعت اس وقت تک سببیت منتقل ہوتی چلی جائے گی اس کے بعد آگے منتقل نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہی بات کریں پس یہ سببیت منتقل نہیں ہوگی ان کے نزدیک اپنے ماباد کی طرح اس لئے کہ امر کے بھی خلاف ہے شریعت کے بھی خلاف ہے امر کے بھی خلاف ہے کیونکہ امر ایک چیز کا دیا جا رہا ہے ایک چیز واجب کی جا رہی ہے اور اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ انسان اس کو ادا کر سکے تو یہ تو تکلیش مالائی اتاق ہے ایک آدمی ایک چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتا اور اس کو اس چیز سے مکلنف بنایا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ امر اور شریعت کے خلاف ہوا بھئی فَإِنْكَانَ حَادَلْ جُزْءُ الْأَخِيرُ كَامِلًا كَمَا فِسْفَلَاتِ الْفَجْرِ پس اگر یہ جزء آخر کامل ہوا جیسے کس کے اندر ہوتا ہے صلاتِ فجر بھئی بتلایا ہر نماز باقی ہر نماز کا پورا وقت کامل ہے شروع سے آخر تاق فجر کا پورا وقت کامل ہے یہاں تک کہ سورج تو روح ہونے لگے تو اس وقت وقت ہی ختم ہوا وقت ہی کیا ہو گیا فجر کا ختم ناقص حصہ کوئی آیا فجر گیا ناقص حصہ کوئی نہیں آیا بھئی دیکھئے ذرا یہاں تھوڑا حاشیہ دیکھتیجئے ایک حدیث دی ہوئی ہے وہ یہی پر دیکھتیجئے مالانا اس مسئلے سے متعلق ہے بھئی میری کتاب میں پانچ نمبر حاشیہ ہے بھئی لقولی علیہ الصلاة والسلام مل گیا بھئی اچھا حدیث میں آتا ہے بھئی من ادرک رکعت من صبح قبل ان تطلع شمسو فقط ادرک صبحا جس نے ایک رکعت دی صبح کی نماز کی پالی قبل ان تطلع شمسو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فقط ادرک صبحا تو تحقیق اس نے کہا کہ صبح کو پالی یعنی فجر کی نماز کو بھئی سورج طلوع ہونے سے پہلے جس نے ایک رکعت کا وقت بھی پالیا اور ایک رکعت پڑھ لی اس نے کہا کیا صبح کو ایک رکعت پالی اس نے طلوع سے پہلے تو اس نے فجر پالی بھئی ومن ادرک رکعت من العصری اور جس نے ایک رکعت عصر میں سے پالی قبل ان تغرب شمسو قبل صورت کے غروب ہو جانے کے فقط ادرک العصرات تو تحقیق اس نے عصر کو پالیا سمجھ میں آیا معلوم ہو اس کی نماز کو جائیں گی کیونکہ حدیث میں کہا ہے جس نے ایک رکعت بھی پالی فجر کی صورت صلوع ہونے سے پہلے اس نے فجر کو پالیا اس کی نماز ہو گئی اور اسی طرح عصر کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے غروب سے پہلے عصر کی ایک رکعت بھی پالی یعنی ایک رکعت بھی پہلے پڑھ لی اس کی بھی نماز ہو جائے گی اس نے نماز کو پالیا یعنی ادا ہو گئی یہ حدیث ہے مالانا یہ حدیث آئی ہے بھئی لیکن ایک اور حدیث اور حدیثیں مالانا اس کے اندر نہیں آئی ہے بھئی آگے ذکر صرف آرہا ہے حدیث ذکر نہیں بھئی کہ اس حدیث کے اندر دوسری حدیث ہے جس میں نہیں وارد ہوئی ہے نماز سے طلوع شمس کے وقت غروب شمس کے وقت اور جس وقت سورج عین سر پر ہو دوسری حدیث میں کیا رہا ہے نہیں وارد ہوئی ہے کسی اس کے بارے میں کہ جب طلوع شمس کے وقت نماز نف طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت اور عین جب سورج سر پر ہو اس وقت نماز نہ پڑو تو دو حدیث آگئی مالانا دو حدیثیں اور ان میں باہم تقابل آگیا ایک حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جس نے طلوع سے پہلے ایک رکعت بھی پالی اس نے فجر کو پالیا جس نے غروب سے پہلے ایک رکعت آثر کی پالی اس نے آثر کو پالیا اور دوسری حدیث میں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑو ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہو جانی چاہیے نماز دوسری حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت نماز نہیں ہوگی منع کر دیا گیا ہے اس سے بات سمجھ میں آئی بھئی تو عند الشوافع وہ پہلی حدیث کو لیتے ہیں بھئی اور کہتے ہیں جس نے ایک رکعت بھی پہلے پالی فجر سے طلوع سے پہلے تو اس کی نماز ہو گئی اور جس نے غروب سے پہلے ایک رکعت بھی اثر کی پالی اس کی اثر کی نماز ہو گئی اور ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں دو حدیث جو ہیں ان میں تعارض آیا تعارض آیا اب کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے ازا تعارضا ساقطہ جب دونوں میں تعارض آیا تو دونوں کیا ہو جائیں گی ساقط ہو جائیں گی درجیح وغیرہ کی کوئی سورت نہیں ہے لہذا دونوں حدیثیں ساقط ہوئیں اور اس سے کم درجے کی دلیل کی طرف ہم چلے جائیں گے اور اس سے کم درجے کی دلیل قیاس ہے اور قیاس یہ بتلاتا ہے کہ اثر کی نماز ہو جانی چاہیے اور فجر کی نہیں ہونی چاہیے چنانچہ ہم نے بھی یہ حکم لگایا کہ اثر کی پڑے گا اس طرح تو اثر کی ہو جائے گی فجر کی اس طرح پڑے گا تو فجر کی نہیں تو قیاس کی طرف ہم گئے مالا نا قیاس کی طرف اور قیاس نے بتلایا کہ اثر کی نماز ہو جانی چاہیے فجر کی نہیں ہونی چاہیے ہو جائے کہ فجر کا سارا وقت کامل ہے لہذا جب بھی نماز شروع کرے گا تو اس کا سبب کون سا جد بنے گا کامل جد سبب بنے گا یا ناقص بنے گا کامل تو کامل جد سبب بنا تو وجوب بھی کامل آیا تو عدا بھی کامل ہونی چاہیے لیکن جب یہ عدا کرتا ہے بیچ میں کیا طلوع ہو گیا سورج طلوع ہو گیا تو اب یہ عدا کامل ہوئی یا ناقص ہو گئی ہاں تو وجوب کامل تھا عدا بھی کیسی ہونی چاہیے کامل ہونی چاہیے لیکن وجوب تو آیا کامل اور عدا ہو رہی ہے لہذا اس کو جائزہ نہیں ہونا چاہیے جبکہ اثر کا آخری وقت ہے ہی ناقص تو آخری جس وقت بھی شروع کر دے گا تو وجود کس قسم کا آیا ناقص تو عدا بھی کس قسم کی کافی ہو جائے گی ناقص عدا کافی ہو جائے گی بھئی تو لہذا اب سورج ڈوب بھی جائے تو کوئی حرجی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ یہ نماز ناقص ہی واجب ہوئی تھی اور یہ ناقص ہی اس کو عدا کر رہا ہے لہذا اثر کی نماز ہو جائے گی بہت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ حَاذَلْ جُزْءُ الْأَخِيرُ قَامِلًا كَمَا فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ پس اگر یہ آخری جس کامل ہوا جیسے کہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے وَجَبَتْ كَامِلَةً تو نماز بھی کامل ہی واجب ہوگی فَإِنْ اَعْتَرَزَ الْفَسَادُ بِالْتُلُوعِ پس اگر فساد پیش آگیا سورج کے طلوع ہو جانے کی وجہ سے بَطَلَةِ الصَّلَاتِ تو نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی وَيُحْكَمُ بِالْسْتِينَا فِي اور حکم کیا جائے گا نیسرے سے پڑھنے کا وَإِنْ كَانَ حَاذَلْ جُزْءُ نَاقِصًا اور اگر یہ آخری جز ناقص حاکمہ فی صلاة العصری جیسے کہ عصر کی نماز میں ہوتا ہے وَجَبَتَ نَاقِصَتًا تو نماز ناقص ہو کر واجب ہوگی فَإِنْ اَعْتَرَزَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوبِ پس اگر فساد پیش آگیا غروب کی وجہ سے لَمْ تَفْصُدِ الصَّلَاتُ تو نماز فاسد نہیں ہوگی لِأَنَّهُ أَدَّا حَاکمَا وَجَبَت اس لئے کیونکہ اس نے اسی طرح اس کو عدا کیا ہے جیسے واجب ہوئی تھی واجب بھی ناقص ہوئی تھی عدا بھی کیا کر رہا ہے ناقص کر رہا ہے وَقَانَ قَوْلُهُ إِلَا مَا يَلِبْتِدَاءَ الشُّرُوعِ شَامِلًا لِلْجُدْ الْأَوَّلِ یہاں سے بھئی دوبارہ ذرا پیچھے مطن پر آئیے بھئی یہاں سے مطن پر اب ایک اعتراض کرنے لگے ہیں تو مطن دیکھ لیں آپ بھئی انہوں نے کیا کہا بھئی کہ وہ اس اعتبار سے پہلی قسم کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں کہ اس وجوب کی نسبت یا تو کس کی طرف کی جائے گی جزے اول کی طرف یا اس جزے کی طرف جو شروع کی ابتداء کے ساتھ ملا ہوا ہے یا اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی جزے ناقص کی طرف یا اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی پورے وقت کی طرف اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ تقسیم صحیح نہیں ہے بس دو قسمیں بنا دیتے کافی تھی بھئی دو قسمیں بنا دیتے کونسی دو قسمیں ایک تو یہ کہہ دیتے وہ جز اس وجوب کی نسبت ہوگی اس جز کی طرف جو شروع کی ابتداء کے ساتھ ملا ہوا جو شروع کی ابتداء کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دوسری قسم بنا دیتے کس وجوب کی نسبت کی جائے گی یا پورے وقت کی طرف کس کی طرف بس دو قسمیں بنا دے کون کون سے دو قسمیں بنا دے کس وجوب کیا تو نسبت کی جائے گی کس کی طرف اس جز کی طرف جس کے ساتھ اعتداء ملے ہوئی ہے یا اس وجوب کی نسبت کی جائے گی پورے وقت کی طرف بھئی یہ دو قسمیں اس سے ذکر کرتے کہ انہوں نے کہا اس وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی جوزے جزہ اول کی طرف نسبت کی جائے گی کہتے ہیں بھئی اس وقت بھی جزہ اول کی طرف ہی تب نسبت کی جائے گی جب جزہ اول کے ساتھ ہی عدا شروع ہو جائے کیا شروع ہو جائے عدا شروع ہو جائے تو یہ وہ جزہ ہوا جو ابتدائی فلات کے ساتھ ملا ہوا ہے اور جزہ ناقص بھی ان کی طرف نسبت کی جائے گی کہ یہ وجود کسی وجہ سے آیا جزہ کب کی جائے گی نسبت جب وہ جز ابتدائی فلات کے ساتھ ملا ہوا ہو بات سمجھ میں آئی بھائی تو انہوں نے کہا کہ جو وہ جز جو شروع کی ابتدا کے ساتھ ملا ہوا ہے اس میں جز ناقص بھی داخل ہو گیا اور اس کے اندر جز اول بھی داخل ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ جز اول کی طرف تب نسبت کی جائے گی جب اس کے اندر اس کے ساتھ ہی آدھا شروع ہو جائے اور جز ناقص کی طرف تب نسبت کی جائے گی جب اس کے ساتھ ہی کیا شروع ہو جائے؟ آدھا شروع ہو جائے تو یہ عدا شروع ہو جائے اور اگر ان میں عدا نہیں کرتا تو ان کی طرف نسبت بھی نہیں ہوتی ان کی طرف نسبت بھی نہیں ہوتی تو جب ان میں عدا نہ کی جائے ان کی طرف نسبت بھی نہیں ہوتی معلوم ہے جب ان کے ساتھ ہی عدا کرے گا تو ان کی طرف نسبت ہوگی تو یہ تو وہی جوس ہو گیا مالا جس کے ساتھ کیا ملی ابتداء نماز کے ملی ہوئی ہے تو لہذا صرف دو قسمیں بنا دیتے اور یوں کہہ دیتے کہ وہ جوز جس کے ساتھ شروع کی ابتداء ملے ہوئی ہو آپ چاہے وہ جوزے اول ہو چاہے درمیان والا ہو چاہے جوزے ناقص ہو سارے آگئے یا نہیں آگئے بھئی سارے اس کے اندر داخل ہو گئے اور تو یہ ادا کی صورت میں تھا اور ادا کی صورت میں نشبت کس کی طرف کی جاتی ہے سکور ہے تو بس دو کس میں بن جاتی اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب دیتے ہیں بھئی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے جوزے اول کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی جوزے ناقص کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جوزے اول کو محتم بشان ہونے کے وجہ سے ذکر کیا اس کی شان کیا ہے اہمیت اس کی بتلانے کے لئے اس کی اہمیت بتلانے کے لئے کہ وہ محتم بشان ہے یہاں تک کہ تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے سوائے امام آزم ابو حنی فرم اللہ کے امام صاحب فرماتے ہیں فجر کے اندر تھوڑی روشنی کر کے پڑے کیا کرے تھوڑی روشنی کر کے پڑے تھوڑی تاخیر کرے زہر کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑے سمجھ میں آیا تو باقی سارے ائمہ کیا فرماتے ہیں اول وقت میں نماز پڑھنا مصطحب ہے تو معلوم ہوا اول وقت کیا ہے محتم بشان ہے تو اس کی اہمیت بتلانے کے لئے کیا کیا ہے اس کو مصنف نے ذکر کر دیا تو اول وقت کو اس کے محتم بشان ہونے کی وجہ سے ذکر کیا اور جزے ناقض کو کہتے ہیں اس کے اندر چونکہ امام زفر رحم اللہ کے ساتھ اختلاف تھا تو اس نے اس کو ذکر کر دیا کیونکہ ابھی اختلاف جو گزر ابات سمجھ میں آگئے بھئی کہتے ہیں وَكَانَ قَوْلُهُ اور مصنف کا قول جو ہے مطن میں اِلَا مَا يَلِبْتِدَاعَ الشُّرُعِ یہ قول جو ہے شاملاً لِلْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَلْجُزْءِ النَّاقِسِ یہ شامل ہے جزے اول کو بھی اور جزے ناقض کو بھی لیانا الجزء الاول والجزء النَّاقِس اِنَّمَا يَسِرُ سَبَبًا لِوَجُوبِ الصَّلَاةِ اِذَا شَرَا قِهِ اس لیے کہ جزے اول اور جزے ناقض یہ تو سبب بنتے ہیں وجوب صلاة کیلئے جب ان کے اندر کیا شروع کر دے نماز شروع بھی کر دے وَأَمَّا اِذَا لَمْ يَسْرَا قِهِ لَمْ يَسِرْ سَبَبًا جب ان میں شروع نہ کرے تو یہ سبب بھی نہیں بنتے فَيَنْبَغِئِ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ تو ماتن کے لئے مصنف کے لئے مناسب یہ تھا کہ کیا کرتا اسی قسم پر اکتفا کر لیتا یہ دوسری قسم بیان کر دیتا مگر یہ جزے اول جو ہے جمہور کے نزدیک اس کے احتمام شان ہونے کی وجہ سے اس کی تصریح کر دی حتیٰ ذَحَبَ قُلُّ الْأَئِمَّتِ سِوَعَ بِحَنِیفَ یہاں تک کہ گئے ہیں تمام ائمہ سوائے امام آزا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اِلَسْتِحْبَابِ الْأَدَائِ فِيهِ اس کے اندر ادا کیا ہے ادا مستحب ہے وَقَزَلْ جُزْءُ النَّاقِصُ لِعَجْلِ شَلَافِيَةِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ فِيهِ اور اسی طرح جزے ناقص جو ہے اس کے اندر امام زفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہونے کی وجہ سے سر رحمہ بذکر ہی اس کے ذکر کی تسریح کر دی وَحَذَا قُلُّهُ اِذَا عَدَّ صَلَاةَ فِي الْوَقْطِ کہتے ہیں یہ سارا اس وقت ہے جبکہ نماز کو ادا کیا وقت کے اندر وَأَمَّا اِذَا فَاتَتِ الصَّلَاةُ عَنِ الْوَقْطِ اور جب نماز خوت ہو گئی وقت سے فَحِينَ اِذِنْ يُزَاقُ الْوُجُوبُ اِلَ جُمْلَةِ الْوَقْطِ تو اس صورت میں وجوب کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی پورا وقت کی طرف لِأَنَ اُقَدْ ذَالَ الْمَانِ وَعَنْجَالِ كُلِّ الْوَقْطِ سَبَبًا اس لیے کہ سارے وقت کو سبب بنانے سے جو چیز مانع تھی وہ زائل ہو گئی کیا چیز مانع تھی سارے وقت کو سبب بنانے سے سارے وقت وہ سبب پہلے کیوں نہیں قرار دے سکتے تھے اس لیے کیونکہ سبب کا مسبب پر مقدم ہونا ضروری ہے تو زہر کے سارے وقت کو اگر ہم ابھی سے سبب قرار دے دیں تو ہم تو زہر کے اندر ہی نماز پڑھیں گے کچھ وقت پہلے ہے کچھ تو بعد میں ہے تو معلوم ہوا مسبب سبب پر مقدم ہو گیا حالانکہ مسبب تو کبھی بھی سبب پر مقدم لیکن اب سارے وقت جب گزر گیا تو وہ مانع چلا گیا وہ مانع چلا گیا مولانا اور وہ مانع کیا تھا وہ کونہ زرفاں لیے صلاح تھی وہ اس کا نماز کے لیے ظرف ہونا ہے بھئی جب ظرف ہے تو اس وقت وہ سبب ہے نہیں بن سکتا لینہو لن یبقل وقت اس لیے کے وقت باقی نیرا فلمہ کانا کل الوقت سبب من القضائی وہو کامل اور جب سارا وقت سبب ہے وجود سلاح کے لیے اور وہ سارا وقت تو کیا ہے کامل ہے سارا وقت کیا ہے کامل ہے یعنی اکثرے دیکھو اثر کا وقت سارا کامل ہے تھوڑا سا ناقص ہے اور لیل اکثری حکم القل سارے کا کیا حکم ہو جائے گا ہم کیا کہیں گے کہ یہ سارا وقت ہی کامل ہے اکثر کا پر حکم لگایا جاتا ہے اکثر کا اعتبار کیا جاتا ہے تو اکثر کے اعتبار سے وقت اثر کا کیا ہے کامل ہے تو یہ سارا وقت سبب بنا کس کے لیے وجوب قضاء کے لیے سارا وقت سبب بنا کس کے لیے وجوب قضاء اور یہ وقت ہے کامل اکثر اجزاء کہتے باتے تو وجوہ قضا بھی کس قسم کی چاہیے کامل چاہیے تو کہتے ہیں وہ ہوا کامل اور سارا وقت تو کامل ہے فہین ہے جن تجبت فلاہ تو کامل آتا تو یہ صورت میں نماز بھی کامل ہو کر واجب ہوگی فلایتا ادائلہ فی الوقت القاملی اسے ادا نہیں کرے گا اس کو مگر کس کے اندر وقت ہے کامل کے اندر تو کہتے ہیں فلایتا ادائلہ فی الوقت القاملی اسے ادا نہیں کرے گا مگر کس کے اندر وقتیں کامل کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے اپنی اس قول کے ذریعے فَلِحَادَ لَا يَتَعَدَّ عَسْرَ عَمْسِهِ فِي الْوَقْتِ کہ اسی وجہ سے ادا نہیں کرے گا گزشتا دن کی عصر کو فی الوقت ناقصی کس کے اندر وقت ناقص میں گزشتا دن کی عصر کو ادا نہیں کرے گا بخلاف عصری یومی ہی مگر اس دن کی عصر کے بخلاف اس دن کی عصر کے کہ اسے کیا کر سکتا ہے وقت ناقص میں ادا کر سکتا ہے بھئی دیکھئے ابھی آپ کو مسئلہ بتلایا کہ جب سارا وقت گزر گیا اس نے نماز ادا نہیں کی تو اب ہم سارے وقت کو کیا قرار دے رہیں گے وجوب سلاح کے لئے سبب قرار دے رہیں گے اور سارا وقت تو کیا ہے باقی ساری نمازوں میں تو سارے وقت کامل ہے اثر کی نماز میں تھوڑا سا وقت اگر سے ناقص بھی ہے لیکن اثر کیا ہے کامل تو اکثر کہتے بات سے یہ سارا وقت ہی گویا کہ کیا یوں کہیں گے یہ سارا وقت ہی کامل ہے یہ وقت کامل ہے اور جب کامل ہے تو وجوب بھی کس قسم کا آیا بھئی سارا وقت سبب بن رہا ہے کس چیز کے لئے وجوب کے لئے تو وجوب بھی کس قسم کا آیا کامل آیا لہذا بعد میں قضا بھی کرے گا تو کامل وقت کے اندر قضا کرے گا ناقص وقت کے اندر قضا کیونکہ وجوب کامل آیا ہے کیونکہ کامل سبق سارا کیا ہے کامل ہے ہاں اسی دن کے اثر کی نماز وقت ناقص میں بھی ادا کر سکتا ہے لیکن قضاء اس وقت ناقص میں نہیں کر سکتا کیوں اسی دن کے اثر کی نماز کیوں ابھی تو بتلایا بھئی آپ کو کہ اسی دن وہ نماز تو محقر کرتا چلا گیا یہاں تک کہ کونسا وقت شروع ہو گیا ناقص تو اب مالانہ ناقص وقتی اندر وہ جو جو نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ سبب بن رہا ہے کس کس کا وجوب سلاح کا اور وہ جو تو کیا ہے ناقص جب وہ جو ناقص ہے تو ادا بھی کیسی کافی ہو جائے گی ناقص ادا کافی ہو جائے گی لیکن جب گزشتہ دن کے اثر کی نماز جو رہ گی تھی وہ اس ناقص وقت میں ادا کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ نماز کامل واجب ہوئی تھی اور یہ ادا کس وقت کے اندر کر رہا ہے ناقص وقت میں بات سمجھ میں آگئی بھئی یعنی فلی اجلی انہ سبب یعنی اس وجہ سے کہ آج کے دن کے اثر کے وجوب کا سبب جو ہے وہ وقت ناقص ہے جب اس نے ادا نہیں کیا اس کو صحیح اجزاء کے اندر اور وزشتہ دن کے اثر کے وجوب کا سبب جو ہے وہ سارا کا سارا وہ وقت ہے وہ سارا وقت ہے جو خوض ہو چکا ہے اور کامل ہے کل نا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لَا يَتَعْدَّ عَسْرَ الْأَمْسِ فِي الْوَقْتِ نَاقِصِي کہ گزشتہ دن کی گزشتہ دن کے عصر جو ہے وقت ناقص میں ادا نہیں کرے گا لیا نَهُ لَمَّا فَاتَتِسْوَلَا تُعْنِ الْوَقْتِي اس لیے کہ جب نماز اپنے وقت سے فوت ہو گئی قَانَ قُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا تو سبب کیا بنے گا سارا وقت کل وقت سبب بن جائے گا وہو کامل بے اعتباری اکثری اجزائی ہی اور وہ وقت تو کامل ہے اپنے اکثر اجزاء کے اعتبار سے کہ اس کے اکثر اجزاء کیا ہیں کامل ہیں وَإِنْكَانَ يَجْتَمِلُ عَلَى الْوَقْتِ النَّاقِصِي اگر کہ وہ مشتمل ہے وقت ناقص پر بھی مشتمل ہے لیکن اکثر اجزاء اس کے کامل ہیں فَلَا يَسْتِحُ قَضَاؤُ إِلَّا فِي الْوَقْتِ الْكَامِلِ لہٰذا اس کی قضا صحیح نہیں ہوگی مگر کس کے اندر وقت کامل میں وَيَتَعَدَّا عَسْرَ يَوْمِهِ فِي الْوَقْتِ النَّاقِصِي اور ادا کر سکتا ہے بھئی آج کے دن کی اسی دن کے عصر کی نماز ناقص وقت کے اندر لینہو لما لم يؤده فِي الْوَقْتِ الْاوَلِ اس لیے کہ جب اس نے اس کو ادا نہیں کیا وقت اول کے اندر وَتَّسَلَ شُرُوعُهُ فِي الْجُزْءِ النَّاقِصِي وَتَّسَلَ شُرُوعُهُ فِي الْجُزْءِ النَّاقِصِي اور اس کا شروع مل گیا مانا جزء ناقص میں کانہو سبباً لی وجوبی ہی تو وہی سبب بنے گا وہ جزء ناقص ہی کیا ہوگا سبب بنے گا اس کے وجوب کے لیے فَيُعَدِّ نَاقِصًاً کَمَا وَجَبَا فَلَاةَ الْعَشْرِ فِي اَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ مَدَّهَا بِالتَّعْدِيلِ وَالتَّطْوِيلِ بس لأسلام بجلی بس هذا هو ازمران اللہ علیہ وَعَلَى مِنَّ قِيصَةِ الْكَلَامِ